پاس جانا ہوگا ان کو سمجھانا ہوگا ہمارا یہ دعوت کا جو کام ہے یہ عمدی پر 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 عالم کے اندر پوچھے اس کے اثرات پڑھ رہے ہیں خدا کا انکار کرنے والے اقرار کرنے والے والے اب ہمیں انتظار ہے اس بات کا کہ جو ایک سے زیادہ خدا ماننے والے ہیں اللہ کی بہر بانی ان کے اوپر بھی ہو جائے اور بے ایک اندہ کی طاقت کو تصلیف کرنے والے بانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درد بھرا دو کام اس امت نے چھوڑا اس کے بنا پر آج کتنے لوگ بغیر قلبی کے بغیر ایمان کے مر بر کے ہمیشہ کی جہنم کے اندر جا رہے ہیں اور اس کا ہمارے دلوں میں کوئی غم نہیں اس کا ہمارے دلوں میں کوئی سکر نہیں رسول پاپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک 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 پاس جاتے تھے مقب کرمہ والی زندگی میں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا مارتا تھا آپ کو گھرا دیتا تھا اس وقت آپ تھاموش ہو جاتے تھے پھر دوسری مرد میں جاتے تھے ہاتے ہیں ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک ہے ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسابہ ببارک مسلم تسریمًا کثیرا کثیرا. اما بعد تو اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المتسر قم فانزر و ربك فكبر. وقال اللہ تعالی. یا ایها المتسر قم اللیلہ ایلا قليلا. نفته او انقس منه قليلا. او ازداده مرفر القرآن التنفيلا. الناس نلقي لك قوزا سقیلا. انا ناشية اللیلی اشد و الظهر اقوام قیلا. انا لك في النهار سبعا طویلا. و اذکر اسم ربك و تبتل الیه تفتیلا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذ وکیلا. میرے محترم دوستو اور بزرگو. اللہ جل جلال ہوا منبہ محود کے پاس دو طرح کی طاقتیں اللہ نے بتائی ہے. اور دو طرح کے حضانے اللہ پاک نے بتائی ہے. اور دو طرح کی روشنیاں اللہ نے بتائی ہے. ایک طاقت تو وہ ہے جو اللہ کی ذات نے ہے. اور ایک طاقت وہ ہے جس مخلوق کا نام آ گیا. جس طاقت پر مخلوق کا نام آ گیا وہ چھوٹی طاقت ہے. اور جو طاقت اللہ کی ذات نے ہے وہ لا محت و تحر بے شمار ہے. جس کو اللہ کے حضرت کہتی ہے. اور ایک خضانہ وہ ہے جو اللہ نے بنا کر ہمارے صاحب نے کر دیا. اور ایک خضانہ وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس جو خضانہ ہے وہ لا محت و تحر بے شمار ہے. اور دو طرح کے خضانے ہیں اللہ کے پاس. نعمتوں کے خضانے بے شمار ہیں اور تکلیفوں کے خضانے بے بے شمار ہیں. اس کے کوئی حد نہیں. اور دنیا کے اندر جو نعمت میں انسان کو دکھائی دیتی ہیں. اور دنیا کے اندر جو تکلیفیں انسان کو دکھائی دیتی ہیں. وہ مہت تھوڑی ہیں. لیکن اللہ کے حضانے کی نعمتیں اور اللہ کے حضانے کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں. اللہ پاس کی جو قدرت اور طاقت ہے اگر وہ انسان کے ساتھ ہو جائے اور حمایت میں ہو جائے. تو پھر اللہ پاس کی نعمتوں کے حضانے سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. تو یہ انسان دنیا اور آخرت میں دونے جگہ کامیاب ہوتا ہے. اور اگر اللہ پاس کی جو قدرت ہے اور طاقت ہے وہ اگر انسان کے خلاف ہو جائے. تو پھر یہ انسان دنیا کے اندر بھی پریشان رہتا ہے اور مرد نے باقی پریشانی کا تو تصور دنیا میں رہتے ہوئے کیا نہیں جا سکتا. مرد یہ بات جو اس کو تکلیف ہوگی اس کا تصور اس دنیا کے پر رہ کر آنی نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ پاس کی بہت دہربانی ہے. ہر چیز اللہ پاس نے ہم کو کھوڑ کھوڑ کر بتائی کہ مردے کے بات کی نعمتیں کیشی ہوں گی اور مردے کے مات چیز تکلیفیں کیشی ہوں گی لیکن جیسے اللہ پاس غیب مہور دکھائی نہیں دیتے اسی طرح اللہ پاس کی جو قدرت ہے اور طاقت ہے یہ بھی غیب مہور دکھائی نہیں دیتی اور اسی طرح اللہ پاس کے پاس جو حضانے ہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے یہ بھی غیب بھی ہیں اور دکھائی نہیں دیتے تو جو یہ چھپی ہوئی ہے اور انسان کو دکھائی نہیں دیتی تو کس طرح اس کی طرف انسان چلے اور کس طرح اس سے معلوم ہو کہ عدد قدرت میری حمایت پر آ جائے اور نعمتوں اور حضانے سے تعلق ہو جائے اور تکلیفوں کے حضانے سے میرا تعلق نہ ہو تاکہ میں دنیا اور آخر میں کارنیا بنوں اس کے لئے میرے مہترم دوستو روشنی یہ بھی دو طرح کی ہے نور جو ہے یہ بھی دو طرح کا ہے ایک نور جو ہے وہ تو بنا ہوا جیسے سورج ہے چاندھر بکتی ہیں یہ نور تو بنا ہوا ہے تو بنے ہوئے نور سے انسان کو بنی ہوئی طاقت اور بنے ہوئے حضانے جو ہیں یہ انسان کو دکھائی دیتے ہیں عام طور سے ساری طاقت اور سارے حضانے تو نہیں دکھائی دیتے ہیں یہ عام طور سے بنی ہوئی طاقت اور بنے ہوئے حضانے جو ہیں وہ انسان کو دکھائی دیتے ہیں اس بنی ہوئی روشنی سے لیکن جو اللہ کی ذات میں جو طاقت اور حضرت ہے جو حمایت میں آگئی کمزوروں کے بنی اسرائی جیسے کمزوروں کے حمایت میں آگئی اور صحابہ اکرام جیسے کمزور لوگوں کی حمایت میں آگئی جن کے پاس دن دولت میں نہیں تھی جن کے پیت پر پتھر باہدے جاتے تھے باہدوں سے پتھر چاکتے تھے ظاہری سروت ان کے پاس نہیں تھی طاقت بھی نہیں تھی لیکن اللہ کی طاقت ان کی حمایت کے اندر آگئی تو بڑی بڑی طاقت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکی کیوں کہ اللہ کی طاقت کے مقابلہ کون کر سکے سیرون تارون حامان نہیں کر سکے قومیات نہیں کر سکی قومی سمت نہیں کر سکی اور جتنے نے قومی آئی انہیں نہیں کر سکی آگے جا کے قیسر اور قسرہ جو سے یہ بھی اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے اسی طرح ابھی وہ زمانہ دجال کا اور یاجن ماجید کا نہیں آیا جس کی حضر ہم کو اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی وہ زمانہ جب آئے گا تو دجال جو ہوگا وہ تو سربت والا اور سرمائے والا ہوگا بڑا سرمائے دار ہوگا وہ اس کے پاس زر ہوگا اور یاجن ماجید جو ہوں گے ان کے پاس زر ہوگا یہی دو چیزیں ہوتی ہیں انسان پر زر اور زر زر کا نانچ دینا اور پھر زر کی گھنکی دینا یہ دو کام کرتے ہیں فیرون کے پاس زر تھا اور قارون کے پاس زر تھا اسی طرح کسی کے پاس زر ہوتا ہے کسی کے پاس زر ہوتا ہے کسی کے پاس capital ہوتی ہے تو کسی کے پاس پاور ہوتا ہے capital کے زریعہ آدمی دھمکاتا ہے دوسرے کو capital کے زریعہ آدمی دلچاتا ہے دوسرے کو اور پاور کے زریعہ آدمی دھمکاتا ہے دوسرے کو یہ دو چیزیں دنیا کے میں ہوتی ہیں جس کی طرف دنیا اچھل کود رہی اتنے سرمایہ دے دیں اور اتنے طاقت دے دیں اتنے طاقت دے دیں اور اتنے سرمایہ دے دیں اس کے آقاس کے اندر بیل جول ہوتا رہتا ہے لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے لیکن انبیاء کرام علیہ السلام تو سلام بھی یہ بات عطائی کہ ساری دنیا کی طاقتیں اگر جمع کر دی جائیں تو ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقادلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی جیسے مکڑی کا جالہ مکڑی کے جالے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تو اسی طرح ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقادلے میں مکڑے کی جالے کی طرح دے حیثیتیں اور ساری دنیا کی دھندولت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لگر پیامت تک کی ساری دنیا کی دھند دولت اگر جمع کر دو تو اللہ کے خزانے کے مقابلے میں اس کی حیثیت مچھل کے پر کے برادر بھی نہیں تو ساری دنیا کی دھند دولت مچھل کا پر اور ساری دنیا کی طاقت مکڑی کا جانا لیکن یہ بات دل کے اندر اتر جائے تب کام آئی خانی زبان کے گوڑ سے کام نہیں آئی دل کے اندر اترے اور دل کے اندر اترنے کے لئے بار بار اس کا زبان سے گولنا ہو اور کانوں سے سوچنا ہو دل دماغ کانوں سے سننا ہو دل دماغ سے سوچنا ہو تو بار بار گولنا سننا گولنا سننا یہ اگر ہوتا رہے گا تو دھیمیں دھیمیں یہ بات دل کے اندر اترتی جلی جائے اور دل کے اندر اپنی طاقت کا یقین اتر گیا اور دل کے اندر اگر اللہ کے ہزانوں کا یقین اُتر گیا تو دل کے اندر نور آ گیا لیکن پہلے دل کے اندر نور ہدایت کا اور ایمان کا آ جائے تو پھر آتنی کو آتنی کی طاقت سبی میں آتی ہے اور پھر آتنی کو ادھا فات کا در محسد ہزانہ یہ بھی سمجھتے آتا ہے اور پھر آتنی شکر میں پڑھتا ہے کہ اللہ کی طاقت میری حمایت میں کیسے آ جائے اور اللہ کے نعمتوں کے ہزانے سے میرا تعلق پیشے ہو جائے جب دل کے اندر اُس کے ایمان کا اور ہجائیت کا نور آ جائے تب یہ بات اس سے سمجھنے آتی ہے اور یہ جتنی بھی ہماری نقل حسکت اور محنت ہے اور جتنی بھی مقامی کام ہے مقامی کام کے اندر مہینے کے تین تین ایفتے کے دو کچھ میں روزانہ کی تعلیم گھر کی ہے گھر روزانہ کی تعلیم مجھد کے اندر ہوتی ہے گھر کرتے ہیں روزانہ کی دھائی گھنتیں دیتے ہیں مقامی کام کرتے ہیں باہر کے نقل حقکت ہے چار چار مہینے کے لئے اندروں نے ملک پہ جانا دیلوں نے ملک پہ جانا سال چاپ بھر کے لئے جانا دیلتے سال کے لئے جانا ایک صدی اللہ کی ہے انبیاء کرام اللہ علیہ وسلم نے جو صدی اللہ بنائی تھے وہ صدی اللہ کی ہے کہ بار بار سننے بار بار سننا بھوڑنا سننا بھوڑنا یہ ہوتا رہا تو دل کے اندر ایمان کا نور اتر جائے گا دل کے اندر ایمان کے نور کی دور دین اگر اتر گئے تو آسمان کے اوپر کا سمجھ میں آنے گا ذنین کے نیچے کا سمجھ میں آنے گا ہاتھاروں سال پہلے کا سمجھ میں آنے گا ہاتھاروں سال بات کا سمجھ میں آنے گا بشرتے کے دل کے اندر ایمان اور ہدایت کے نور کی دور دین اتر جائے تیسر سمجھ میں آنے گا اس کو اور اسی کو سامنے رکھ کر وہ کام کرے گا میرے محترم دوستو جس کے دل کے اندر ہدایت کا نور اترا ہوگا ایمان کا نور اترا ہوگا تو اس کی سمجھ میں بات آگی کی کہ اللہ کی طاقت کو حمایت پر دینے کیلئے اللہ کے نعمتوں کے ہزارے سے تعلق کرنے کیلئے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو یقین کو صحیح بنانا ہوگا اور دوسرے عمل کو صحیح بنانا ہوگا یقین کی جگہ تو ہے دل اور عمل کو صحیح بنانے کے لئے اللہ نے ہر ایک کو آزائی انسانیہ دے دیئے اللہ پاک نے آنکھ کانت زبان ہاتھ اور پیر یہ اللہ نے ہر ایک کو دے دیا اس کا استعمال صحیح اس کا یقین کو صحیح کرنے کے لئے تو اللہ پاک نے کلمہ دے دیا اور عمل کو صحیح کرنے کے لئے آزائی پاک نے نماز دے دی کلمہ کے ذریعے تو یقین صحیح ہو جائے اور نماز کے ذریعے عمل صحیح ہو جائے نماز کے اندر تو عمل صحیح ہوگا اس لئے پورا بدن نماز کے اندر اللہ کی حکموں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابل ہوتا ہے اللہ کی حکموں کا نور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نور دل کے اندر اترتا رہتا ہے لیکن ہر وقت یہ آدمی مسجد کے اندر سے رہے گا نہیں یہ آدمی مسجد سے باہر بھی نکلے گا ایک طرف اس کی کانوباری زندگی ہوگی جس کے اندر یہ کبائی کرے گا اور ایک طرف جتے کمائے اس کو حرچ بھی کرے گا تو کمانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے اللہ پاک کے حکموں کے مطابق اور حرچ کرنا یہ بھی اللہ پاک کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو اس کے اندر بھی اندارات بڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقشاہ فرماتے ہیں تجارت کرنے والا سچا امانتدار نبیوں و شدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوا کتنا برا سواب ملے گا لیکن اس کے اندر صدق الامین کے لئے سچا اور امانتدار سچا اور امانتدار بننے کے لئے دل کے اندر ایمانت اور ہدایت امیون سنینا ہوگا جو مجید کے عامل سے بیجے گا مجید میں اندر جتنی ایمان کی مجلسوں میں بیٹھے گا تعلیم کے حقوں میں بیٹھے گا اللہ پاک کا ذکر کرے گا قرآن پاک کی تلاوت کرے گا بار بار اللہ پاک کی حسمت اور بڑائیت اور زبان سے مولا اور کانوں سے سننا ہوگا اللہ کے حضانوں کا سننا ہوگا اسی طرح مردے نے بار باری زندگی بار بار مولنی اور سننی ہوگی تب دل کے اندر ایمان کا رہ جائے کمور اتر تر جنا جائے گا انشاءاللہ پھر اسے عامل کے اندر کامیابی نکھائی دیوے گی تو مقابلہ کا چیزوں سے پڑ جائے گا تو چیزوں کو قربان کر دے گا لیکن عامل کو قربان نہیں کرے گا پچھلی ساری تاریخ نبیوں کے اس بات کو بتاتی ہے اللہ ری شان چیزوں کے اندر کامیابی دکھائی کو دیتی ہے لیکن ہے نہیں اور عامل کے اندر کامیابی دکھائی تو نہیں دیتی لیکن ہے یہ ہی مجاہدہ ساری انسان ہوتا ہے جہاں کامیابی انسان کو دکھائی دیتی ہے انسان کا اور ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ بکتا تھا کہ وہاں کامیابی نہیں ہے اور جہاں انسان کو کامیابی دکھائی دیتی ہے وہاں تو اللہ کے دکھائی دیتی ہے اور کامیابی جن آمال کے اندر اللہ پر بتاتے ہیں وہاں انسان کو کامیابی جکھائی نہیں جاتی تو بغیر دیکھیں اللہ کے کہنے پر یقین کر کے ابھی چلتا رہے تو یہ بنے گا مجاہدہ جب میں مجاہدہ کرتا رہے گا تو پھر اس کا جو وعد اللہ پر کے غیبی ہیں وہ سامنے آتے رہی ہیں اور اللہ کے غیبی وعدوں کے سامنے آنے کی جگہ کہہ وہ موت کا بات ہے موت رکھتے ہیں کے سامنے سب کچھ آ جائے گا لہن اللہ پاک اکثر اور بیشتر مرتبہ یہ بھی کرتے ہیں کہ موت کے بعد اللہ پاک کے غیبی وعدیں سامنے آتے ہیں اللہ پاک موت سے پہلے بھی اسے دکھا دیتے ہیں جب انسان دعوت کی سجانے رہتا ہے ایمان آمال کی طرف چلتا ہے یقین کو بہاتا رہتا ہے صحیح یقین اس کا چاہتا رہتا ہے آمال اسے جاندار بنتے رہتے ہیں آمال کے جاندار بنانے کے لیے اللہ پاک کا دھیان ہو نبی کریم صلی اللہ کا طریقہ ہو اور اس عمل پر کیا ملے گا اس کو زہن بنے گا شعب و رغمت کے ساتھ میں وہ عمل کرتا ہو اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت ہو اور ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ عمل کرتا ہو تو اس عمل پر اللہ پاک کے والے ہیں جو اس سے اس کی آخرت بننی شکل ہو جاتی ہے اور قبر بھی بننی شکل ہو جاتی ہے لیکن ظاہر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے دنیا دیر بھی دکھائی دیتی ہے یہ میرے دو جنگے یاد رہنا ظاہر کے اندر پر تھوڑی دیر کے لیے جب آدھی ایمان آمد والی لیند پر چلتا ہے تو آخرت بنتی ہے قبر بنتی ہے مرنے کے بعد اسے معلوم ہوگا لیکن دنیا جو ہے ظاہر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بگردی دکھائی دیتی ہے ظاہر میں بگردی دکھائی دیتی ہے حقیقت میں نہیں بگردی اور تھوڑی دیر کے لیے بگردی دکھائی دیتی ہے پھر ایک جھکے کے اندر اللہ پاک یہ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی دھرم سے بنانے پر یہ دیکھئے بنی اسرائیل کی موسیٰ نے سنا کی بات ماننے پر ظاہر کے اندر زندگی بگردی دکھائی دی تھوڑی دیت کے لیے پیچھے سے سرون کو یہ لشکہ پر آ رہا ہے اور آگے چھاٹھے مرد پر وہ سمندر ہے اور درمیان میں سے کہیں کہ بھاگنے کا ناستہ بھی نہیں اور یہ بڑی اسرائیل کیوں کہ وہ گھبرا گئے کہ ہم تو چاروں طرف سے فس گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ذہن یہ بنایا تھا کہ جتنے بھی نقصے سے انہیں بنا رکھے ہیں ان نقصوں کا یقین نکل جائے اور اللہ نے جو بات بتا ہے اس کا یقین آجا فالحطہ بات کریں اللہ کی ذات کے مطلب کن کو دے ایمان اور یقین کے اگر نقصوں کا یقین نکالنا بہت ضرور یہ نقصے اگر دشمن کے پاس ہیں تو بھی اس کا یقین نکال دے اور یہ نقصے اپنے پاس ہیں تو بھی اس کا یقین نکال دے اس یقین کو نکال دے سارے نقصوں کا یقین نکال دے چاہے کتنے بڑے بڑے نقصے ہوں لیکن اس کا یقین نکال دے زبان پر بھی یہ بات آئے کہ اسے کچھ نہیں ہو کر کر دے والا اللہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اس سے کچھ نہیں کر سکتے اس کو اتنا بھولنا سننا اتنا بھولنا سننا کہ دل کے اندر اتر جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جی دعا کتنی طاقتور اللہ کے نبی تھے جب ان حضرت موسیٰ علیہ السلام جی دعا اتن سے نہیں بہت پہلے جس مجمع سے اپنے تعلق فارس کے اندر یقین کی باپ کا اتار رہی کی کوشش کی توقع ان کے اندر پیدا ہو جائے اور نقشوں کا یقین ان کے دلوں کے اندر سے نکل جائے نقشوں کا یقین ان کے دلوں سے نکل جائے وَوْحَيْنَا اللہ کی ذات پر یقین کو اتارو ایسا اتارو کہ خیر کا یقین نیسے نہیں کر جائے فیران کا اس کے رشکل کا اس کی کارستانیوں کا اس کی دھوکے بازیوں کا اور جو کس وہ کر رہا اس کا یقین بھی بھی نہیں کر جائے اور صرف اللہ کے یقین دلوں کے اندر باتی رہے اس سے مشکر رہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اندازہ ہو گیا کہ ان کے دلوں سے خیر کا یقین نکل چکا ہے اللہ کے یقین آ چکا ہے کہ اس ع motives استعمائی ماملہ ہے استعمائی ماملے کے اندر مجھنے کا یقین بنا پڑے گا انفرادی ماملے کے اندر اپنا رضیم بنا پڑے گا انفرادی آمال پر انفرادی زندگی بنتی ہے انفرادی آوامل پورے کرنے سے انفرادی زندگی بنتی ہے اجتماعی عوامی پورے کرنے سے اجتماعی زندگی بنتی ہے اور انفرادی عوامی کو توڑنے سے انفرادی زندگی بذرتی ہے اور اجتماعی عوامی کو جوڑنے سے مجمع زندگی بھی بڑتی ہے غلطی تو فیرون نے بھی کیے وزدہ قارون نے بھی کیے لیکن قارون پر جو اللہ کا حکم تھا وہ انفرادی تھا اس کے ذات سے مطالب تھا تو بشیمت اس کے اکڑے پر آئی مجمع پر بھی آئی اس کو گھر کے سمیت زمین کے دور بھسانا شروع کر دیا اللہ پاک میں اس قرقے میں ہو لیکن فیرون نے جو غلطی کی اور فیرون نے جو اللہ تعالیٰ کے عبامل ٹوڑے وہ استعمائی تھے کیونکہ فیرون کے تعلق جو تھا مجبے سے تھا بابنی سے بھی تھا فورج سے بھی تھا پولیس سے بھی تھا اور اس نے درباری جو تھے ممبرس آس پارلیمنٹ ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور ان کا جو وزیر آدم حامان کا اس سے بھی تعلق تھا تو پورا مجلس اپنی حکم تھا کہ اس نے جو حکم توڑا وہ استعمائی حکم تھا استعمائی حکم کے توڑنے پر پورا مجلس پر مصیبہ پر بلائی تو میرے محترم دوستو اپنی ذات سے نماز کا پڑھنا روزہ کا رکھنا، ذکاہ کا دینا، حج کا کرنا اللہ کا حکمات ہرے کے اوپر جو متوچھے ہوئے اس کو پورا کرنا، ہرے کا دیندار بننا یہ ہرے کی طرف اللہ کا حکم متوچھے ہے یہ ہرے دیندار بنے لیکن یہ دعوق دلان کا جو حکم ہے اس کا تعلق بجبے سے اپنے گھر والوں سے بھی اس کا تعلق ہے خاندان والوں سے بھی ہے قوم سے بھی ہے اپنے بطن والوں سے بھی ہے اور پھر پورے دنیا کے انسانوں سے بھی ہے اور قیامت کا کیا آنے والے انسانوں سے بھی ہے باوت کا جو حکم اللہ پاک نے دیا ہے یہ استعمائی اور اس کا تعلق مجلس ہے تو اس کو تو اسے طریقے بنے کر چلنا ہوگا کہ پورا مجمع ہمارے سامنے ہو اس مجمع کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہوگا لیکن کام کرنے میں جنگ وہ ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا جنگ سے ہم کام کریں گے اپنی جان اور اپنے مال کے قربان دیکھ کر تو جنگ سے کام کریں گے سب سے پہلے ایمان کے مدر طاقت کا پیدا کرنا اس کے ساتھ نماز کو جاندار بنانا نماز کو جاندار بنانے کے لیے نماز کو شوق اور رغمت پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے حقے کرنا پھر نماز کو صحیح بنانے کے لیے اس کے مسئلہ وسائل بھی سیکھنا پھر نماز میں اللہ پاک کا دھیان جبے اس کے لیے اللہ پاک کا ذکر کرنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا اللہ پاک سے خوب روحوں کو دعاوں کو مانگنا تاکہ نماز میں اللہ پاک کا دھیان جبے اللہ کے علاوہ کی طرف دھیان میں جلا جائے نماز میں اللہ ہی کا دھیان رہے کوشش کرنا کہ نماز میں اللہ پاک کا دھیان دولے غیر اللہ کا دھیان اگر آ گیا تو اس کا نام غفرت ہے اور اللہ پاک کا دھیان آ گیا تو اس کا نام ذکر ہے غیر اللہ کا دھیان خود آ دے وہ تو نقصان نہیں دیکھ لیکن اس کو لایا جائے تو وہ نقصان دے گا ہماری کوشش اللہ پاک کا دھیان دانے کی ہو اور اسی کی مشکلی ہے ہمیں ذکر کے ذریعے تلاوت کے ذریعے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگنے کے ذریعے اللہ پاک کا دھیان نماز کے اندر جمعہ شکو ہو جائے نماز میں جب اللہ پاک کا دھیان جنے گا تو انشاء اللہ جب یہ آدمی باہر جائے تو باہر بھی اللہ ہی کا دھیان جنے گا اللہ کا دھیان جب جن گیا تو باہر بھی اللہ کا دھیان جنے گا اللہ کا دھیان جنے گا مانا ہے کہ اللہ پاک میرے کو دیکھ گا جو جنگ ہوتے ہیں اللہ پاک اسے سن رہا ہے اللہ سے کوئی چیز چھپتی نہیں اگر ایک مرد ایک عورت کو غلط کام کرنے کے لیے کسی بند کمرے کے اندر چلے جائیں اور اس کے اندر سراخ باقی رہ گیا بس بارہ سار کا کوئی جنبی لڑکا وہ سراخ میں سے دیکھ رہا ہے یہ دو لوگ کیا کر رہے اس بات چونہیں وہ تھنڈے ہو جائیں گے بارہ سار کے لڑکے کا دیکھنے کا دھیان آ گیا تو غلط کام کے جنبہ چھنگے ہو گئے تو اگر یہ دھیان کر رہا ہے اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے تو جنبہ چھنگے رہیں گے غلط کام کی طرف جہاں غلط کام کی طرف قدم دے گا اور فرنس ہیم میں آ جائے گا گرلہ دے گا ہم دو اگر بات کریں تو تیسرا اللہ ہے جو سنتا ہے اور اگر چار ہم بات کر رہے تو پانچوا اللہ ہے جو سنتا ہے اگر یہ بات دھیان کے اندر آ جائے اتر گیا یہ مشکہ دینی چیز ہے جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ چیز مشکی جاتی ہے مقامی کام کرتے ہوئے میں باہر نکلتے ہوئے میں اس کے مشک بھی کرنا اور دوسروں کو بھی کرانا اور مشک کرانے بارے آتے بھی تیار کرنا تو اس طریقے سے اللہ پاک کا دھیان جبانا یہ تین چیزیں ایک طرف کرنے کے ذریعے یقین کا بنانا نماز کے ذریعے عملوں کا تیار کرنا نماز طاقت پر بنانے کے لئے تعلیم کہتے ہیں اس میں اللہ پاک کا دھیان جمع نہیں لیے اللہ کا ذکر ہے اس کے ذریعے اللہ پاک سے تعلق قائم ہوگا لیکن انسانوں کے ساتھ تعلق جو ہے یہ بھی صحیح ہونا چاہیے مخلوقات کے ساتھ کا تعلق میں صحیح ہونا چاہیے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحلق و عیال اللہ یہ مخلوق جو ہے اللہ پاک کا کمبہ ہے یہ ساری مخلوق اللہ پاک کا کمبہ قبیلہ ہے تو جو اس مخلوق کو زیادہ نفع دے گا تو وہ اللہ پاک کا زیادہ محبوب بنے گا مخلوق کے ساتھ کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے لیکن یہ ساری بات اس رقابوں میں آئے گی پہلے نماز طاقت پر بنے نماز کے طاقت پر بنانے کے لیے ایک طرف دھیان صحیح کرنا پڑے گا اللہ کا دھیان جمعنے کیوں کوشش اور ایک طرف یقین صحیح کرنا پڑے گا یقین اللہ کی ذات کا ہو اور ایک طرف طریقہ صحیح ہونا چاہیے نماز کا تو ایک طرف سکر پر محنت ایک طرف علم پر محنت ایک طرف ایمان پر محنت اور بار بار یہ سکر کہ اللہ کے راجی کرنے کا جذبہ ہو اس کے لیے کوئی دوسرے جذبہ نہ ہو اب یہ نماز جاندار بنے گی اور ایسی جاندار نماز بنے گی اس نماز سے سارے کام بنیں گے آپ کی جب دل کرنے گی جیسے ہی نہ آئے گا تو میں نماز پڑ کے اللہ سے کہوں گا اللہ میرا کام بنائیں گی یا قداب اجو وی جا کرسٹائی اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور سوچی سے مدد مانتے ہیں لیکن یہ عبادت ایسی ہو جو آسمان کی طرف چڑھی جا تو پھر مدد جو آسمان سے زمین کی طرف آ جائیں لیکن عبادت کا آسمان کی طرف جانا اس وقت ہوگا جبکہ یقین صحیح ہو دھیان صحیح ہو طریقہ صحیح ہو اور نیت کے ذکر اللہ پاک کے رضا راضی کرنے کا جذبہ ہو اب یہ نماز جاندار بن گئی یہ نماز ہے اسی بن گئی کہ جس کے ذریعے دل کے اندر ہدایت کا اور ایمان کا نور ملے گا اور بڑے ہیں ایمان اور ہدایت کا نور جو ملا تو پھر آدمی وہ ساری دنیا کی فیلی ہوئی چیزوں کے اندر کوئی کانیاں بھی دکھائی دے گی اور ایک مختصر سے عمل کرے گا اس کے اندر اسے کانیاں بھی دکھائی دے گی لیکن ظاہر کے اندر اسے دنیا تھوڑی دیر کے لیے بگرتی اللہ پاک اسے دکھائیں گے جو آدمی دین کا کام کرتا ہے تو ظاہر کے اندر اس کے دنیا تھوڑی دیر کے لیے بگرتی ہے کیونکہ جب نماز کو طاقتور بنایا تو لوگوں کے ساتھ کے احطاق لوگوں کے ساتھ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کی معاشرت اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا نماز تو تیری جاندار بن گئی میں نماز پڑھوں گا اور اللہ زیروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیری جو کاروباری زندگی ہے وہ بھی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ہو اور اسی طرح کمانا اللہ کے حکموں کے مطابق ہو مال کا کمانا اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور مال کا خلص کرنا اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو ایک طرف آمدنی اور ایک طرف خرچ اس کے اندر بھی نبوری طریقہ ہو اور اللہ کا حکم ہو یہ دو باتیں نماز کے بعد کی ہیں چند باتیں نماز سے پہلے کی ہیں نماز کے پہلے کی چند باتیں ایک تو یقین کا صحیح ہونا دوسرے دیان کا صحیح ہونا اور اسی طرح طریقے کے صحیح ہونا اور اندر سے شعب اور رحمت کے جذبے کے ساتھ نماز کا پڑھنا اور اس میں صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو ادھر سے یہ کوئی نیت نہیں ہو یہ تو نماز کے پہلے کی محلت ہے کسی گلوپ کے کسی خاندان کے کسی جتھے کے ہم بن کے نہیں رہیں ہم ادنا کے بن کر رہیں جو کچھ اللہ کہے گا ہم وہ کریں گے انسانوں کے ساتھ کا معاملہ ادنا کو سامنے رکھیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہندو مسلم مسئلہ ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے فلا گروپ اور فلا گروپ پہ یہ مسئلہ ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جو ہم کو بتایا وہ ہمیں کرنا ہے اگر کسی غیر مسلم کی زمین کو کسی مسلمان نے دبایا تو ایسے معاقے پر ہم اس غیر مسلم کا ساتھ دیں گے اور مسلمان کو سمجھائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر آہا کا ظالمن اور مظلومہ اپنے بھائی کی مدد کر ظالم ہو تو بھی مدد کر مظلوم ہو تو بھی مدد کر لوگوں نے پوچھے حضرت مظلوم کی مدد تو سمجھنے آگئی ظالم کی مدد کرنا یہ سمجھنے نہیں آیا فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے یہ ظالم کی مدد ہے اس لیے کہ اگر کسی کی زمین اس نے دبائی تو اسے دانے بہت نہیں جائیں گے لیکن وہ زمین کل قیامت کے میتان میں ساتوں زمینوں میں سے نکال کر اس کے گھنے میں توپ بنا کر ڈال کر اور پورے حشر کے میدان کا چکر کھروایا جائے گا ایک طرح وزن پھر سے مدد کو تقریب ہوگی اور ایک طرف ذریعہ ترسلائی پورے عالم کے اندر ہوگی اور یہ زمین کچھے دیوں کے اندر جج لوگ فیصلہ کریں اس سے زمین اپنی نہیں بنتی زمین تو اپنی بنے گی جب اللہ رسول نے بتایا ہوگی تیری زمین ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ زمین تیری ہے اور میں اللہ کا رسول ہو کر فیصلہ بھی کر دیا کہ تیری ہے کیونکہ تجھے دلائل سے ثابت کیا لیکن حقیقت میں وہ تیری نہیں تھی تو میں نے جانبن کا چکڑا پیرہ تو دیا رسول کریم صلحوں فرموتے تو آج تک کہ ججوں میں جو فیصلے ہیں ان فیصلوں سے زمین اگر قابو میں آگئے تو حقیقت میں واقعی اگر تیری زمین ہے تو وہ کوئی حرض نہیں لیکن ظلم کر کے چالاکی کے ساتھ دوسرے کی زمین لے نہیں کیا یہ جہج نے فیصلہ کیا ہو تو پھر یہ تیری زمین نہیں ہے قیامت کے دین یہ زمین تیرے پر وضل کریں تو اس دنہ کر میرے محترم دوستو ہمیں اللہ کا بن کر رہنا ہے کسی قوم کا کسی پارٹی کا کسی جدھے کا کسی گروپ کا بن کر نہیں رہنا بلکہ جو جدھا جو گروپ جو قوم جو حاندان اللہ پاک سے دور ہوتے ہو تو ان کی خدمت میں جا کر ان کو بھی اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے ایک سو ستائیس سال کا کیس تھا ایک سو ستائیس سال دادا پر دادا کے زمانے کا کیس تھا ایک جڑا پر وہاں پر جماعت گئی اور جماعت جو ہوتے ہو اپنی چھے نمبروں کے اندر رہ کر بات کرتی ہے اور ان چھے نمبروں کے استعداد اور صلاحیہ جب پیدا ہو جاتی ہے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے چھے نمبر پورا دین نہیں پورے دین پر چلنے کی استعداد اور صلاحیہ جب پیدا ہو جاتی ہے دین دین کے لیے دونوں گروپوں کو نکاتا آجا جماعت والوں کو تو پتا بھی نہیں کہ ان کے ستائیس سال کے لڑائی ہے جماعت والوں کو بس پتا نہیں یہ تو جہاں بھی جائے ہاتھ پیال کے جو آجیہ نے بھی دیا نہیں کہاں ذکار کرنے جا ہوئی گا اس کے اندر جماعت کے کام کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنی صلاحیت کا آجمی ہے اسی پر لوگ لوگوں کو ترجمی یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں دنیا کے اندر چاہ دین کے چاہ دنیا کے تو اس کے اندر چھانٹ چھانٹ کر صلاحیت والے آدمی لیے جاتے ہیں لیکن یہی تبلیگ کا کام چند رہا ہے تو اس کے اندر صلاحیت والے آدمی نہیں چھانٹے جاتے ہیں جس نے بھی کھڑے ہو کر اپنا تین چلہ یا چلہ لکھوا دیا اپنی جان مان سے تو اس کا نام دکھ لیا جاتا ہے چاہے وہ چور ہو چاہے وہ داتو ہو چاہے شرابی ہو چاہے زناکار ہو بہا بکاور یا بے پڑا اور نام اس کا دکھ لیا جاتا ہے اور اسے جماعت کے اندر جوڑ دیا جاتا ہے وہ جماعت کے اندر جھڑ کر ان آمان کو کرتا ہے تو پھر ان آمان کی تاثیر اس کے اوپر آتی ہے تو باپ مرتبہ وہ آتی پرانی قرآنے کام کردے والوں سے آگے بھر جاتا ہے کام کردے کے اندر اور اس کے ہاتھیں اومیر مل کے مل ایمان کی طرف آنے ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے پرانے کام کردے والے یہ واقعی اللہ والے ہیں جو اللہ کے لئے کام کرتے ہیں ان کو بڑے خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے ہاتھوں جو آدمی لگا اس کے ہاتھوں پھر اس کے ہاتھوں لگتا چوتھے پانتنے اندر پر آدمی لگا اور دیکھو اللہ پاک اس سے کام کتنا دے رہے ہیں تو یہ ہمارے کام کردے والے جو مخلص ساتھی ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بات میں لگا ہوا لئے کام کتنا اچھا کرتا ہے اللہ جزائے خیر دے کتنا بہترین کام کرتا ہے نئے روح کیلئے پرانے قدر کرتے ہیں جیسے حضرت ہوں ابو مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ملتقال کھولے لگا تو حضرت ابو مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے جا کے ہوئے حضرت مسلمہ ابن حافظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے ایراق بھی جماعت کے بھیجنے کا متعلقہ کیا اور وہاں بھی ضرورت بتائی ایراق میں تو حضرت ابو مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری موت کا صدمہ تمہیں ایراق جماعت بھیجنے سے نہ رہوکے اگر صبح میں مر جاؤں تو شام ہونے سے پہلے پہلے حضرت مسلمہ کے ساتھ جماعت بھیجنے جائیں شام کو مر جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے پہلے بھیجنے جائیں یہ حضرت ابو مگر نے انتقال کے وقت میں یہ بات فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دنیا سے بفاق بانے سے پہلے حضرت عسامہ ابن عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جماعت بنا کر اشارت فرما کہ انفیضی جائشہ عسامہ دنیا سے جاتے ہوئے اور بے علم جماعت بھیجنے کی تاکیت فرمائی لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کان کرنے بارے آدمیوں کے اندر وہ صلاحیت تعدہ ہو گئی اپنی جان اور اپنی مال کو قربان کرنا اور کسی چیزی پروہ نہ کرنا اللہ کی حکم کے مقابلے میں کچھ بھی شکر نہ کرنا اللہ کی حکم کے مقابلے میں اللہ کا حکم پورا ہوتا تو اللہ ہماری زندگی بنائے گا اللہ قادر منطق ہے سب کچھ کے بقیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور سالے میں سب کچھ اللہ کے بغیر پشنی کر سکتا اللہ کرتا بھرتا ہے حضرت اور زندگ اللہ کے ہاتھ میں کانگیابی ناکانی اللہ کے ہاتھ میں ابنائم اور فریشانی اللہ کے ہاتھ میں موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا بگارنا اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کی زندگی اللہ بنائے گا اسے بنائیں اور جس کی زندگی اللہ بگارے گا اسے بگرے گی اور اللہ جہاں زندگی میں بنائے اور دیارنے کا ذاتہ دل کا یقین صحیح ہونا اور بدل سے تیار ہونے پر آمال کا صحیح ہونا یہ اس کا ذاتہ ہے ایک مجمعہ سے تیار کر دیا کہ اللہ بھی حکموں نے مقابلے میں کسی چیز کی پرما نہ کرے خود قربانی ہو دیل بھائی انسار میں بھی قربانی ہو دی محاجرین میں بھی قربانی ہو دی ہر ایک کو قربانی دینا سکھایا اللہ کے حکم کے مقابلے میں قربان ہو جانا ہے محاجرین کو تو قربانی سکھائی بزن چھوڑ کے جنے یا مدینہ منظرہ اور انسار کو تو قربانی سکھائی اور قربانی کے نرخوب آجیں بڑھایا انسار کنگیر محاجرین کو بھی میرے مہتران دوستر بزرگو ایسا بھی فقط آیا کہ پاس تشنے اور کہا جائے گا ہنے خدا کے راستے میں عورتوں کے زیور بھی بچ چکے خریبت بھی رونا ہمارے گھر اجر گئے جو کس کا سارا ہم نے لگا دیا ہمارے پاس تشہینی انسار نے سوچا کہ سب کچھ لگا چکے ہم ہم نے قربانی عبادہ کیا تھا سارے قربانی ہم نے دیئے گا اور چھے مہینے کے ہم چھتی مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھے مہینے کی ہم چھتی مہینے کہ چھے مہینے ہوں کو باہر جماعتوں کے اندر مت بھیجو ہم مقامی کام کرے ہیں مقامی کام کے اندر سے باہر سے آنے والی جماعتوں کی خیر خبر دینا خود مقام سے باہر جماعتوں کا بھیجنا باہر جانے والے مفود کے لیے کھانا ساتھ میں دینا باہر سے آنے والے مفود کو کھلانا اور کھلانا اور ان کی خیر خبر دینا ان کے لیے مشورے کرنا تعلیم کے حد سے کرنا اللہ کا ذکر کرنا عباد کی مجرسیں کرنا بدینہ منبرہ کے بازاروں کے اندر دینداری باقی رہیز کا ذکر کرنا گھروں کے اندر تین داری باقی رہیز کا ذکر کرنا ایک طرح بازار بھی روحانی طاقت کے ساتھ چلتے تھے ایک طرح گھر بھی روحانی طاقت کے ساتھ چلتے تھے اور یہ ساری روحانیت مسجدِ نبی سے وہاں منتقل ہوتی تھی اور اس مسجد کی نقل پوری دنیا میں جہاں بھی ساری جائے گی تو وہ روحانیت منتقل ہوتی چلی جائے گی اور جو معاملہ اللہ پاک کا بیت اللہ کے ساتھ ہوگا وہ معاملہ اللہ پاک کا ہر مسجد کے ساتھ ہوگا اللہ پاک کا گھر ان سے بنوائے گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکڑوں گھرانے قربان کیے تو مسجد نبوی نمونہ بنی اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسجد نبوی کی نقل تارنے باری مسجدیں ہوں گی تو جو معاملہ اللہ پاک کا مسجد نبوی کے ساتھ ہو وہ معاملہ ساری مسجدوں کے ساتھ اللہ کریں گے جیسے مسجدوں کا ظاہری کرکشن بیت اللہ سے ہوتا ہے کہ روح بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے اسی طرح روحانی تعلق بھی ان مسجدوں کا بیت اللہ کے ساتھ ہو اور وہ قربانیوں کے ساتھ ہوگا اور مساجد کے آبادی کے ساتھ ہوگا تو پھر اللہ پاک کی وہی مدد آگے گی تو مسجد سل مدینہ منفرہ کی زندگی میں یہ بات سکھائی اب آخیر میں ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب حضرت سے چھ مہینے بھی چھٹی مانگے باہر دکلنے سے چھٹی مکانی کام سے چھٹی نہیں باہر دکلنے سے چھٹی ہم کو دے دو بیت کر آپس میں مشورہ انصار میں کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی ان انصار کی اصل میں یہ خصہ کہاں سے چلا حضرت ابو ایم انصاری رضی اللہ علیہ وسلم ہو ایک میدان جہاد کے اندر پھے وہاں پر ایک آدمی مجمع کے اندر گھس کر اپنی جان دے رہا تھا مجمع کے اندر گھس کر جان دے رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی اپنی قرآن کے خلاف کر رہا ہے قرآن تو کہتا اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پر اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پر قرآن تو یہ کہتا ہے اور یہ اندر گھس رہا ہے اور جان دے رہا تو حضرت ابو ابو انصاری رضی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آئے کہ کریمہ جو ہے ہم لوگوں کے بارے میں اُتری ہے اس کا مطلب اگر پوچھنا ہے تو ہم انصار سے پوچھو اس پر حضرت ابو انصاری رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ہم لوگوں نے بیعت کراپس مشورہ کیا کہ ہم مقانی کا کام کریں گے باہر جانے سے چھپی مانگ لے چھے مہینے تک کی تاکہ ہم اپنے کاروبار بغیرہ کو سنگھوا لیں اور گھروں کو بھی سنگھوا لیں ہم لوگ یہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ فوراں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سنا دی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے خرچ کرو ہرائی یاد میں ایک دھیلہ بھی دی ساڑا لگا چکے دیکھے آسمان سے کیا کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑھو حضرت ابو ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ سرمائے یہ حلاکت کیا ہے یہ حلاکت کیا ہے حلاکت کیا ہے ایک طرف اللہ کا دین بٹھو ایک طرف اللہ کے دین کے سندہ کرنے کی ضرورت ہو اللہ کے دین کے ملتے بھی بنا کر لوگوں کی زمینیں دبا دبا کر لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کے حق دبا کر لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں نمازیں چھوٹ رہی ہوں زکاةیں چھوٹ رہی ہوں اس لئے زکاة کا مال جب ادا نہیں کیا جاتا تو سامپ بن کے قیامت کے دین کا کر دے گا سامپ بن کر اللہ وریفہ سے سربائے اور زکاة کے سونے چاندی کے پچھے گرم کر کے داگا جائے گا ایک طرف اللہ پاک کا دین مٹ رہا ایک طرف ایک دوسرے پر مظالم ہو رہے ہو معمولی معمولی بات پر سر پھٹ ابل ہو رہی ہو اس کو مارنا اس کو پیٹنا اس کو کاٹنا تاکہ میرا گروپ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی تھی وہ یہ کہ اپنی جان کو قربان کرو اپنا مال قربان کرو دوسروں کو نفع پہنچاؤ عدل اور انسان دوسرے کے ساتھ کرو احسان اور احلاق دوسرے کے ساتھ کرو مہربانی باری زندگی تمہاری ہونی چاہیے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی لیکن یہاں پر حضرت ابو ابن سار رضی اللہ تعالیٰ اور چھتر ایک دنکے کی چونیوں کہتے ہیں یہ حلاقہ در بربادی کیا ہے جبکہ اللہ کے دین کا تقاضہ ہو چاروں طرف اللہ کے دین کے پھیلانے کی ضرورت ہو لوگ اللہ کی حکموں توڑ توڑ کر بل بل کے جہنم کے اندر جا رہے ہو اور ایسے موقع پر گھروں کے اوپر چھہرنا رقام تو اسے اہلے پر مالے پر ملت اپنے گھر مالوں کے پر چھہرنا بام میں چھہر جانا اولاد کے پر چھہر جانا یہ تباہی اور بربادی ہے جبکہ اللہ کے دین کے تقاضے سامنے ہو یہ ہے حلاقہ وہ آدمی جو اپنی جان دے رہا ہے وہ حلاقہ نہیں ہے حلاقہ تو یہ ہے میرے محترم دوست اور مزروں تو اس منا پر ان چیزوں کے سمجھنے کے لیے رسول کریم سلسل کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے جب یہ بات انہوں نے سنی تو کہا کہ حضرت جیسا آپ کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہے اس میں پھر ان لوگوں کی تشکیل ملک اسلام کی درست جانی کی ہوئی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور پاس کچھ نہیں پاس کچھ نہیں اور آپ نے فرما دیے کہ انفیسی جیسا اسامہ اسامہ کے لشکل وہ اللہ کے راستے میں بھیج دو آپ دلیاں میں پردہ فرما گئے چاروں میں ستنے کھڑے ہو گئے ایک طرف جھوٹی نبوت کا ستنہ اور ایک طرف بڑی بڑی طاقتیں ایمان بانا کو برباد کرنے کے لئے تل بڑی اور قیسر رم لاکھوں کا لشکر لے کر بزا جہاں خود تاڑیا اور نکل پر اپنی جگہ سے اور ایک طرف عربی قبیلے وہ مرتد ہو گئے کیا کہ ان عربی قبیلوں کو جو اسلام ملا تھا وہ بغیر مجاہدے کے ملا تھا اور جس کو دین بغیر مجاہدے کے ملتا ہے جب اس کے اوپر پریشانی اور تکلیف آتی ہے تو وہ دین بہت جلدی نکل بھی جاتا اور جن کو دین اور ایمان قربانی کے ساتھ ملتا ہے تو جان چلی جائے لگے ایمان نہیں جانے دوں گا اور جان دے دے گا لگے ایمان نہیں جانے دے گا جان بھی آدمی اندازن نہ دے ہوگی جان اگر اندازن دے گا تو گنہگار ہوگا اندازن جان نہیں دے نہیں جان ایسی بے قیمت نہیں ہے جان بڑی قیمتی ہے اندازن جان دے دی جان جان نہیں دینی چاہیے اور وہاں جان دے دی تو گنہگار بن کے قیامت کے دن کھڑا ہوگا اللہ یہ سامنے ایک آدمی نے میدان جیاد میں خود کام کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے کہا ہے تو سارا ثواب لے گیا بے ایمانوں کی صفے اُلڑ دی اس نے خوب سواب نہیں لیا اس نے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے یہ لوگ تاجب میں پڑ گے دیکھا اس کے اوپر تیر آیا خون دکھلا یہ سمجھا کہ پتا ہی کرتا ہے خون نکلتا رہے گا اور برداشت کرنا پڑے گا مجھے کلوار دیکھ کر خود کشی کر کے مر گئے جلد باز لوگ آم پر زیر سر کرتے ہیں جلد بازی کرنے والے آم پر زیر سر کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر آل کیا ہے حضرت رضو خود کشی کر کے مر گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد پروایا تو ہم سب تو رولانے والا ہے یہ ارشاد جتنے بھی دین کے کام پر قسمت رکھتے ہیں کہ ان کو فکرمند بنانے والا ہے یہ ارشاد اگر فکرمند بن گئے تو واقعی اللہ پر نواز دیں اور اگر بے فکر ہو گئے تو پھر بڑے در کی چیزیں بے فکر اگر ہو گئے بھی یہ بڑے در کی چیزیں بلکل اللہ کی پکر سے جو بے فکر ہو جاتا ہے اس کی ہی پکر ہوتی ہے فَلَا يَعْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ اللہ کی پکر سے جو آجی بے فکر ہو گیا وہی اللہ کی پکر میں آئے گا اور جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا وہ اللہ سے دہے گا اور اتنا وہ آگے بڑھتا رہے گا کام کے اندر آگے بڑھنے بارے وہی ہیں جو کرتے بھی رہے پھر درتے بھی رہے وَالَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتَوْا وَقْلُوبُهُمْ بَجِلَتٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَحَا سَابِقُونَ جو خوب کرتے ہیں کام دین کا ستا خیرات جانمال کا لگانا لیکن وہ درتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میروں کو پھرا ہونا ہے نہ معلوم میرا چاہال والے قیابت کے دن جب اللہ کے سامنے میں بھی کی اس کے بعد رسول کریم سے نے فرمایا کہ اِنَّا لَحَا قَدْ يُعْيَدُ الدِّيْدَا فِي رَجُعِونَ فَاجِعُونَ کبھی کبھی اللہ پاک دین کی تائیم کرتا ہے دین کو پھیلاتا ہے ایسے آدمی کے ذریعے کے جو خود بگڑا ہوا اس لیے ایک بات ہم سب کو پھر ذہن میں بچھانے میں چاہیے کہ اگر کسی کے ہاتھوں خوب دین پھیل رہا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بھی بن چکا ہوں اپنا بننا اور بات ہے دین کا پھیلنا اور بات بات بردہ دین کو پھیلے گا کسی کے ہاتھوں لیکن خود بگنا وہ ہوگا اس لیے رسول کریم سے نے فرمایا جس کے اندر ایمان کی صفت ہوگی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور یوں اللہ کسی بگڑے ہوئے آدمی سے بھی اپنے دین کو پھیلاتا ہے تو جو بات کہتا ہے وہ آدمی کرتا نہیں ہے کہ نہیں کرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بردہ فرما گئے تو کئی تو سمجھے فتنے آگئے اور آج کے دور میں وہ سارے فتنے موجود ہیں ان فتنوں میں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو حل کیا اگر وہ حل کرنے کے لئے ہم لوگ کھڑے ہو جانے تو انساءاللہ جو اللہ دور صدیقہ کے اندر طاقت والا تھا وہ اللہ آج بھی طاقت والا ہے دین کا پھیلانا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں وہ تو صرف ارادہ کر دے اور فیصلہ کر دے تو چاروں پر دین پھیلتا رہے گا لیکن اس نے ہم سے جو کہہ دیا وہ ہمیں کرنا ہے اور اللہ سے درنا بھی ہے رونا بھی ہے اور مانگنا بھی ہے کسی کا درنا کسی کا رونا کسی کا پھر بلانا پھر بلانا گرم گرم آنسوں کے پہانا اور چھنڈی چھنڈی آہوں کے بھرنا اگر اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا تو قومے کے قومے اور بل کے بل کی مانی طرف آ سکتی اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں چراج اللہ پاک کا فضل ہوا اللہ پاک کی بہربانی ہوئی کہ جو اللہ پاک کا بلکل انکار کرنے والے تھے ان کے پر اللہ پاک کی بہربانی ہوئی اور وہ اللہ پاک کا اقرار کرنے والے بن گئے اور وہ روتے ہیں جب جماعت جاتی ہے چار مہینہ پورا کر کے جب واپس جاتی ہے تو عورتے بھی روتی ہیں بچے بھی روتے ہیں مرد بھی روتے ہیں ہشکیاں مار مار کر اور جماعت بھی روتی ہے حالانکہ یہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور بلکل دور درات کا وہ ملک ہے لیکن جماعت بھی ہتھی بھار کر رو رہی اور وہ نوک بھی رو رہے اور کہتے کیا ہیں تم لوگ چلے جاؤ گے تو ہم کو کلمہ کون سکھائے گا ہم کو نماز کون سکھائے گا اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو تو روسے کون سکھائے گا ہم کو ترادی کون پڑھائے گا اس پر رو رہے ہیں کوئی دنیا کے لیے نہیں رو رہے ہیں بھائی میرے ذہن میں بھی یہ ہے کہ پورے عالم کے اندر زیادہ تر مجمہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس میں دین کی طلب ہے اس کو کوئی متوجہ کر دیں زیادہ حق ذرمی کرنے بارے جو ہیں وہ زیادہ نہیں حق ذرمی کرنے بارے پورے عالم کے اندر زیادہ نہیں ہے بہت کم ہے وہ زیادہ مجمہ جو ہے وہ واقعی راستہ تلاش کرتا اور اس کو راستہ نہیں ملتا یہ چورا ہے کہ سپائی یہ مسلمان چورا ہے کہ سپائی ہی طرح تھا چورا ہے کہ سپائی جس طرح جہاں تریفی کو روکتا بھی ہے جانے بھی دیتا ہے لیکن یہ چورا ہے کہ سپائی اپنی ڈیوٹی اگر چھوڑ دے تو پھر موٹ میں تکرا دیے تو آج پو میں تکرا رہی آج ملک تکرا رہی آج پورے عالم کے اندر چکر ہے اس لیے کہ سپائی میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے جو ڈیوٹی اس کے زمدے رکھے دی وہ اس نے چھوڑ دے میرے مہترم دوست اور بزرگو حضرت ابو مکر رضی اللہ و تعالیٰہ کے زمانے میں سارے فتنے کھڑے ہو گئے ایک طرف جھوٹی نبوت کا شکنہ ایک طرف بڑی بڑی طاقت تو یہ تیہ کر دیا کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ایمان والوں کو ہتم کرنا اور ایک طرف عربی قبیلے جو تھے وہ مرتض ہو گئے اس لیے کہ عربوں کے لیے مسالحت بل جزیہ نہیں ہے عربوں کے لیے یا تو کلمہ ہے یا تلوار ہے درمیان میں جزیہ نہیں عرب ہو گئے وہ یہود اور مسالحت کے لیے وہ درمیان میں مسالحت بھی جزیہ کر لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے ہیں صرف تین بات پہلے جا کے کلمہ ان کو پیش کرو اگر کلمہ پڑھنے تو دماؤہوں کا دماؤں انا فا امباد ہوں کا امباد ہے ان کی جان مال ایسی جیسے ہم سارے مسلمانوں کی جان مال اگر وہ کلبہ پڑھنے اور اگر وہ کلبہ نہ پڑھیں تو بھی ان سے زیڑا ہی مت کرو میں ان کے ساتھ سلیہ کرو جزیہ دے کر وہ رئیت بن جائے اس پر سلیہ کرو اور یہ جزیہ اس بات کا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے یہ جزیہ اس بات کا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے وہ جزیہ دے کر رئیت بن جاتے تھے اور حفاظت کرنے کا بھی معاملہ حیرت انگیہ آپ اندازہ تو لگائیے اس سے کہ بہت بڑا سیفر سالہ حضرت شاہد انہیں بھی وقعہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت فکرمند وہ ہو چکا تھا وہاں جا کے دیکھا پوری بات وہ سمجھا کہ ان لوگوں کا تعلق اللہ سے اور اللہ سے آسمانی مدد آتی ہے اب کسی سورت سے آسمانی مدد ان کی روک جائے رستم تھا رستم تھا سیفر سالہ سے بڑا جمجو اس نے حضرت صاحب سے یوں کہا کہ کوئی آدمی تمہارا ہمارے پاس دے دو تاکہ وہ ہم کو تمہاری بات پتہ دے تو حضرت عبیعی ابن آمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکو بھیجا وہ تھے وہ چھوٹے کچے اور ان کے پاس صرف لنگی بندی ہوئی تھی کرتہ بھی نہیں تھا اور چھوٹے کچے تھے ہزاروں کے نسکر میں کوئی پورتہ ان کے ناپ کا نہیں ملا تو ان کے دعوت دینے کے لئے پورتہ کوئی شرط نہیں لونی تو ہے ہی وہاں سے وہ چل گئی گھوڑے کا نمدہ کہے کر ملا تو اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا آگیا ایک ٹکڑا پیچھے اور بھول کے کانٹوں سے بانگ لیا اور چھوٹی سی تلوار اس کے لئے بھی نیان نہیں ہے بلکہ چیدھروں میں لپیٹ کا لے کر تیک چھوٹے سے ٹکڑو پر بیٹھ کر وہ چل دی وہاں ان لوگوں کا پلان کیا تھا ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ ان کو ہماری طاقت سے ہم متاثر کریں یا ہماری دن دونے سے متاثر کریں اہلِ باطل کے اندر یہی دو چالے ہوتی ہیں وہ اہلِ حق کو اپنی طاقت سے ڈراتے ہیں اور اپنی دھن دولے سے للچ جاتے ہیں اگر یہ اہلِ حق کچھے ہوتے ہیں تو ان کی طاقت سے ڈر جاتے ہیں اور ان کی دھن دولے سے لالچ میں آ جاتے ہیں تو ان کے اندر کی وہ ایمان کی طاقت کنزور پڑ جاتے ہیں اگر یہ کچھے ہیں اور اگر یہ پکے ہیں تو وہ ان کو اپنی ساہری طاقت سے ڈراتے ہیں تو یہ ان کو اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں تم ہمیں اپنی طاقت سے ڈراتے ہیں ہم تم کو اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو لے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے اور اگر اللہ کی طاقت کو تصریف نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے خڑک ہوں گے جتنی بھی پوری دلیا کے اندر کی طاقتیں ہیں مکڑی کے جانے ہیں اس کے کوئی حیثیت نہیں اور مکڑی جو جانا تنتی ہے وہ ویران گھر کے اندر تنہ کرتی ہے آباد گھر میں مکڑی جانا نہیں تنہ کرتی جب یہ دلیا دین سے ویران ہو گئی تو مکڑیوں نے جانے تنے شروع کر دی ویران گھر کے اندر جانے تنے جاتے ہیں میرے مہتر ہم دوستو چاروں سرم مکڑیوں اور مکڑوں نے جانے تن دی اور کبوتلیوں نے گھوشلے بنا دی جانے کے اوپر اندے کے چھنکے اور گھوشلے کے تنکے گیرے اور جانا نہیں ٹوٹا تو مکڑی جو بھی فہر میں آگئے اور کہنے لگی چھلکے پر چھلکے تنکے پر تنکے میرے جانے پر گیرے لیکن میرا جانا نہیں ٹوٹتا اور وہ مکڑی پروگرام بنا دی ادھر 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 راستے میں چھوٹے چھوٹے کیرے فس گئے اسے کھا گئی اور موقعی بن گئی اور فخر میں آگئی کہ دیکھو میرا جانا کتنا مضبوط ہے اب مکڑوں نے دیکھا تو انہوں نے پر جانے بنانے شروع کر دی اور سارے پروگرام ان جانوں کے اندر ہوتے ہیں کوئی حیثیت تھی انجی مکڑی کے جانے سے زیادہ کوئی حیثیت تھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ہم ساری دنیا وہ دعوت دیتے ہیں کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کروگے تو تمہارے بیڑے باہر ہوں گے اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کروگے تو جب تک اللہ پاک تم کو جھیل دے گا اس وقت تک تمہیں پتا نہیں چلے گا اور جس دن اللہ پاک کی پکڑ آگئی تو ساری دنیا کی طاقت میں اور ساری دنیا کی دھند اولت ملکر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی جب اللہ کی پکڑ آئی تو شروعوں کا ملک کام نہیں آیا اور قارون کا مال کام نہیں آیا آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ ہے جیسے اونٹوں کے زمانے میں طاقت والا تھا خدای پاک کے قسم آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ ہے اللہ کی طاقت بڑی بھاری طاقت ہے ہمارا تو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اللہ کی بڑا ہی اس کے کان کے اندر ڈالی جاتے ہیں اذان اور اقامت کہ پیدا ہوتے ہی اللہ ہوتے ہیں اس کے کان کے اندر پڑے نماز بردہ بار بار اذان کے اندر اقامت کے اندر اللہ ہوتے ہیں اگر جان پر بخ incident ہمارے شاروں اللہ کی بڑائی اللہ کی بڑائی دعوت کے بھی بیان کی جائے اللہ کی بڑائی عبادت کے اندر بھی بیان کی جائے وحسنان اللہ کی بڑائی بطور خبر کے بھی ہو ہمارے پہ شکر بھی ہوگا تو بھی اللہ کی بڑھائی گا ہماری عبادت ہوگی تو بھی اللہ کی بڑھائی گا اور ہماری دعوت بھی ہوگی تو اللہ کی بڑھائی بیران گھر کے اندر مکڑی اور مکڑوں نے جانے تندیر اور ان کے پروگرام برابر بنتے رہتے ہیں سنا مکڑی سنا جنے سے چلی سنا مکڑے سے ملی اتنے گھنٹے انہوں نے بات کی سنا مکڑا لال چلا اور گورے مکڑے سے ملا اور اتنے گھنٹے بات کی گورا مکڑا جنا اور سنا نال مکڑے سے بھیلا سنا جے گئے بھی اتنے مکڑے جانے کے اندر جمع ہوئے اور رونے پر پروگرام بنائے اس میں سے چند مکڑوں نے بہت آنچ کر دیا اور وہ جا کے دوسرے جانے کے اندر رہے خدا پاک کی قسم یہ سارے مکڑی کے جانے ہیں کوئی ایسیت نہیں جس میں اللہ پاک کو کسی کا رونہ پسند آ گیا اور تعلیم کے حقے اور اللہ کا ذکر ایمان کی مدیس ہے اور قرآن کی تلاوت اندر مادوں کا پڑھنا اور ایسی دوسروں کے ساتھ اندر بھی کرنا مسلمان ہو یا ایر مسلم ہو ہماری طرف سے کسی کا برزن نہیں ہوگا ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہے یا ایر مسلم ہے ہم یہ دیکھیں گے کس نے مارا کس کو مارا کس نے پیٹا کون پیٹا جو پیٹنے والا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے جو مارنے والا ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے اگر مارنے والا خود ہمارا بابا بھی ہوگا اور کسی زیر مسلم کو مار رہا ہے تو ہم اپنے بابا کو بھی سمجھائیں گے کہ کسی کو اس طریقے سے ظلمان مارنا نہیں چاہیے زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان بابا تم پر رحم کرے گا اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ پر بھائی کی مدد میں ہوتا ہے ہمارا تو چاروں پرس یہی آباد لکھتی رہے گی ہم ساتھ دیں گے انصر اخا کا ظالمان اور مظلومان ظالم کا بھی ساتھ دے مظلوم کا بھی ساتھ دے ظالم کا ساتھ یہ ہے کہ ظلم سر سے روکا جائے ایک سو ستہیس سال کا جھگرا ایک سو ستہیس سال کا دادا پر دادا سے سارے مقدمات چل ہوئے اور وقید سوریشٹر بیریشٹر خود ان کی اندگیاں ہو رہے اور بہت پریشان دونوں خانمان اب جماعت مہامر جلی ہوئے جماعت دانوں کو ان کے آپسے لڑائی کا بھی کوئی پتہ نہیں جماعت دانوں نے تین دن کی تشکیر کر رہے اب تین دن کے تشکیر ہوئی تو دونوں اور گروہ تین دن کے لئے چلے گئے اب تین دن کے لئے جا کر جو انہوں نے ایمان کی باتیں سنی جو انہوں نے ایمان کی باتیں سنی مردے کے بعد باری زندگی سنی قبر کی زندگی سنی جو پہلے اس انداز کو نہیں جانتے تھے اور قبر و مردے کے بعد باری زندگی جو ہے یہ بھی پیش کرنے میں زرہ ہو شواز کے ساتھ پیش کیا جائے ایک مجموعہ تو وہ ہوتا ہے کہ قرآن ہی پاکی آیت پردو اس کے لئے کافی ہے حدیث پردو اس کے لئے کافی ہے لیکن بہت سے قرآن و حدیث سے دور رہنے پاہے ہیں وہ تو قرآن حدیث سے مزاق اڑانے لگتے ہیں تو اس بلا کر ان لوگوں کو تو سوچ سمجھ کے سمجھایا جاتا ہے ایسے انداز سے سمجھایا جائے تو چون کی سمجھ میں آگئے تو ان کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے چار پانچ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے بلنے کے لئے آئے بات ہوئی اسی کے لئے دیت میں ازاد قبر کا معاملہ آگیا تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہم ازاد قبر کو سمجھ نہیں آتا ازاد قبر ان سے پوچھا گیا کیوں سمجھ بھی نہیں آتا اس سے کہ قبر کے اندر ازاد دیکھا نہیں جاتا اور قبر کے اندر رحمت بھی دیکھیں نہیں جاتی اس نے کہا یہ اگر ازاد ہو جائے تو ہم کو دکھائی دیتا رحمت برسی تو ہم کو دکھائی دیتی تو ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب ہر چیز دیکھ کر نہیں مانی جاتی اس لائن کا باہر اگر کہتے ہیں تو بغیر دیکھیں بھی مانی جاتی ہر چیز دیکھیں نہیں جاتی آپ لوگ ڈاکٹر ہو اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو ایک حصہ اس کا بنتا ہے شکر شگر کاربو ہائیڈریٹ اور ایک حصہ مجھے نمٹ سوڑ پوٹیشیم سوڑنو اور ایک حصہ بنتا ہے اس کا نمٹ ایک حصہ اس کا بنتا ہے کیلسیم چونہ اور ایک حصہ اس کا بنتا ہے لوہا آرم مینرم یا تھوڑی ان کی زمان میں بھی بات کی کوئی حرام نہیں مانوس کرنے کے لیے رسول کریم سرسن بھی مانوس کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے ساتھ ہوتے تھے مینہ کے گشنے ایک قبلہ ملا آپ کہاں سے ہو ان کا قبلہ وہ یمن کا ہے نا ہمیر ہم وہاں کے اوہ ہمیر کے ہو ان کا جی دو سو سال پہلے کوئی شاعر گزرا تھا اس کے اشار حضرت ابو بکر صدیق نے للکار بھی شروع کر دی وہ اشار ملکار شاعر کے سارا قبلہ مانوس ہو گیا اس کے لیے ہمارے شاعر ہو گیا اس شاعر بھی جاندے جب خوب مانوس ہوا تو پھر رسول کریم سرسن کو آگے کر گیا کہ اب بات کیجئے ہیں ان سے تو بات جارا کرنا تھوڑا مانوس کر گئے اندر دن اگر سے باتی ہوا گئے تھوڑا اسے قریب کرو قریب کرو کہ دو بات سنے گا تمہیں یہاں تک کہ میں بے تکلپ کہہ دوں گھر والوں کو بھی مانوس کرو گے تو دین کی بات نہیں ہوں گی اور اگر مانوس نہیں کرو گے تو دین کی بات نہیں نہیں یہ میں بتا دی کھلنا کھلنا چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے برا لگے ایک صاحب محرم کا بات دس دن کا صاحب کرتے تھے اور ربیو لگور کے بارہ بات تہتے تھے اور تہلے حق میں سے تھے کوئی کھاؤ منتر نہیں تھی یعنی ان کے عقیدے پر کچھ صحیح تھے وہ دین کو فریعالی بنایا تھے دنیا لوٹنے کا ایسے تھے بڑا اثر ان کے بیان اور لوگ ہچکیاں مان کے روئے زندگیاں نوکو بھی بدل جائے انہوں نے خود قصہ سنایا کہ میرے گھر کے اندر تینی ویزر ریڈیو گانا سارے پکچر اور ساری چیزیں نہ بیوی میں پردہ نہ نڑکیوں میں پردہ نہ بھووئیوں میں پردہ نہ نڑکوں میں دین کاروبار بھی سارا حرام کا اس تو ایک بردہ اور میرے خود آگیا غصہ اور غصہ میں آ کر میں نے لیا دنڈا اور میں نے کہا کہ ساری دنیا کو تمہیں بات کہتا ہوں لوگ سنتے ہیں میری بات اور میرے گھر کے اندر یہ حال ہے یہ کہا کہ غصہ آیا اور لیا دنڈا اور مارنا شروع کر دیا کڑی وزن توڑ دیا ریڈیو بھی توڑ دیا جب یہ انہوں نے کیا تو لڑکے پڑی مرکے سے وہ مقابلی پر آگے بابا جی مقابلے پر آگے انہیں نے خود سنایا وہ کہاں میری دینی جو ہے وہ بڑی کیالا ہے اندر سے تو لڑکوں کے ساتھ اور باہر سے میرے ساتھ ہو گئی اور کہنے لگی دیکھو تمہارے اب باہین کا عدب کرنا چاہیے اس طریقے زنی کرنا چاہیے اندر سے منہ کے ساتھ تھی وہ اور خود بھی بے پردہ تھی میں بڑا پریشان ہوا ایک دن کے بعد پھر وہ ٹیلی پیزن لکھیں لگا گیا ریوڑکے پھر وہ ایک آنے بعد یہ سب شروع ہو گئے میں بہت پریشان ہوا اور میرے واز کا وقت قریب آ گیا تو میں واز کہنے کے لئے جا رہا تھا بمبئی تو بنگلے باری مسجد وہ اللہ کی شان یہ کہ بمبئی کی وہ ریل تھی وہ چھوٹ گئی تو میں بنگلے باری مسجد میں آ گیا تین دن تو بھجید میں ٹھہرا ساتھ دن جواد میں پھیرا پھر تین دن ٹھہرا اور پھر میں واپس گیا اور میری سمجھیں بات آ گئی کہ گھر وانوں کو بھی اس طریقے لڑائی جھگڑا کر کے ہم سمجھا نہیں سکیں گے گھر وانوں کو بھی سنجیدگی سے سمجھانا پڑتا ہے جیسے باہر وانوں کو سنجیدگی سے سمجھانا پڑتا ہے وہاں کہا میں پھر گھر گیا اور میں نے گھر جا کے سب کو مانوس کیا کچھ کسے سناے کچھ کیا کیا بیدی بھی مانوس بچیا بھی مانوس بمبئی بھی مانوس بیٹے بھی مانوس اسے کے لئے گھر کے لئے تعلیم شروع کر دی آخر کی باتیں شروع کر دی ہتے باری استماع میں جانا بیٹوں کے ساتھ شروع کر دیا پھر بیوی سے کہا بیٹے کو دے گا تین دن کی جماعت پر جاؤ وہ گئی اس طریقے سے دھیمے 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 کر کے ذہن بن گیا سب کا ذہن بن گیا اور سارے دینداری پر آنے لگے بیٹیاں اور بھومنے پردے میں آگئی بیوی پردے میں آگئی بیٹے جو اسے وہ حرام کاروبار کے چھوڑنے کے سکر میں لگ گئے کس طریقے سے حرام کاروبار کا چھوڑنا حلال کیسے بنانا کیونکہ حرام کو حلال بنانے کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے بڑی تدبیر کرنی پڑتی ہے ورنہ پاٹنرشپ جو ہوتی ہے اس کے اندر پاٹنر سے گربر سر پر شروع کر دیں گے یہ ساری پھر وہ بیٹے میرے پاس آئے انہیں نے کہا مولانا نے میرے پاس بیٹے آئے اور یوں کہا اور تیری زیزن جو ہے خودی بیٹوں نے ہٹا دی اور ریڈیو کندر گانے میں بڑھ کیونکہ یہ ایک ایسی مسئیبت اور بلا ہے یہ گانا جو ہے یہ زینہ کا منطر ہے اہلِ باطل جب بیت المقدس ان ایمان پاروں کے ہاتھ میں آیا حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ کے تشریف لے جانے پر اور اللہ کی مدد آئی اور وہ لوگ سارے سمجھ رہے تھے جب تم لوگ اگر واقعی بیت المقدس کو فضل کرنا چاہتے ہو تو ہماری آسمانی کتابوں میں جس آدمی کا نام ہے اسے لاؤ حضرت عمر کا نام تھا وہ نام اور خلیہ یہ ہماری آسمانی کتابیں کب انہیں لاؤ تو بیت المقدس تمہارے حوالے کرتے ہیں کیونکہ آسمانی کتاب کے خلاف نہیں ہو سکتا حالانکہ ان کی آسمانی کتابوں میں عدلی بدلی بہت ہو گئی تھی لیکن پھر بھی کچھ صحیح باتیں بھی باقی تھی حضرت خالید کو لے آئے حضرت سادیب نے ابھی وقع صرف حضرت ابو بیدہ حضرت ابو بیدہ جنرہ حضرت خالید کو لے آئے حضرت خالید کا حضرت عمر سے چہرہ ملتا جلدہ تھا یہ ہے وہ کہاں چہرہ پر اس لئے ہماری کتابوں میں دکھا ہے نام کیا ان کا خالید ان کا نام یہ نہیں پھر حضرت عمر ابن آس کلائے نام کیا ان کا عمر ابن آس بلے ہاں نام تو ملتا جلدہ بھی چہرہ یہ نہیں چہرہ بیسا اور نام ایسا بولو نام آل حضرت عمر کو بلانا پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے آئے تو حضرت ابو بیدہ وہاں پر تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنرہ کہا کہ ترقیات ممارک ہیں یہاں پر اون کی سباری سنیروں کی اور پیون والے کپڑے زلیلوں کے سمجھے جاتے ہیں تو مہربانی کر گئے ہم ٹٹو لائے اس پر بہت جاؤ بغیر پیون کا کپڑا پہن لو اور تشریف یہ چلو حضرت عمر رضی کسی کی بات میں آوے یہ تو تھی نہیں بہت پٹھ کے انہیں بات کرنے باری شخصیت جو تھی یہ بھی بڑی اہم تھی بات مان لی ٹٹو بربیٹ کر چلے تو ہی دیر میں حضرت عمر نے روک کریوں کہا لاؤ میرا اونس لاؤ میرا جھبا پیون بارا میں اس ٹٹو پر نہیں جاؤں گا اور بغیر پیون کا جھبا نہیں پہنوں گا ان کا ایک یہ ٹٹو جب چلا ہے تو اکڑ مکڑ کے چلا تو میرے دل کا حال بدل گیا اور دل کا حال بدل گیا تو اللہ کی مدد نہیں ہے ہر ایک مستحر سے تقریر کی حضرت عمر نے یوں کہا اِنَّا کُنَّا عَضَلَّ النَّاسْ عَضَلَّ اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ لَا نَقْلُبُ الْحِزَّةِ بِغَيْرِ مَا عَضَلَ اللَّهُ ہم سارے کے سارے عرب ذریع تر لوگوں میں سے تھے ہم کو اسلام کی وجہ سے عزت بھی نہیں اب اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیدھا سیدھا طریقہ اسلام والا ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ ہم کو سلیل کر دے گا ہمارے لیے تو معاشرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنی چاہیے یہ تقریر ہم لوگوں کی لیے بھی مفید ہے ہماری معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوسروں کی معاشرت کو نہیں لیں گے ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہ کر اور پورے عالم کے در بات کر دیئے آپ کے طریقے پر رہ لائیں بہر کیف حضرت عمر کے ساتھ جو سباری تھی بیٹھے دے گی باری ان کے ساتھ ہی کی آئی وحضرت عمر پہجل چلے راتے میں کیچڑ آیا پیر گارے میں سن گئے چونگی اونچی کی اور پیر اس میں سے نکالے اب گیارے میں برکل ایک دیہات کے آدمی کی طرح پیروں میں گارہ سنا ہوا ایک ہاتھ سے لونگی پکڑے ہوئے ایک ہاتھ سے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے اور ان کا ساتھی اوپر سبار ہے اور وہاں بیت المقدس کے اوپر دیوار کے اوپر سارے کے سارے بڑے بڑے ریپی اور بڑے بڑے رہبان اور پاتھری اور کرنیل اور جرنیل اور نہ مانوں کیا کیا وہ سارے وہاں میٹھے ہوئے کتاب آسنانی کھولے ہوئے اس کے اندر کوپی تو کوپی یہی ہویا اور یہ منظر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا وہ انہوں نے دیکھا سمجھ گئے کہ یہی آدمی ہے جس کے ہاتھوں فتح ہوگا اوپر سے کچھ ہی ڈال دی نیچے کہ بھئی نہیں ہے تو بھائے حوالے اس لیے کہ تم سے لڑنا دیکھا کہ اگر تم سے لڑیں گے تو بھی یہ بہتر مقدس واری ہاتھ کے آنے والا ہے تو لڑنا بہتر دیکھا رہے کیونکہ آسنانی کتاب میں خلاف ہونی سکتا خیر کچھا بھی حوالے کر دی ایک طرف ٹھہر گئے سارے صحابہ اکرام عزبان اللہ علیہ مجمعین اس راپ میں جو اہلِ باطل تھے ساری راپ انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ میں یہ بات انہوں نے سوچی کہ یہ جو ایمان بارے ہیں ان کی آسمان سے جو مدد آتی ہے اس کا مقابلہ پورے دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی ہے آسمانی مدد کا مقابلہ پوری دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی سیرون نہیں کر سکا قارون نہیں کر سکا دوسری قومہ ہی نہیں کر سکی اور ہم جو بھی ان کی آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کوئی ترکیب ایسی کرو کہ آسمانی مدد ان کی عامی بند ہو جائے کوئی ترکیب ایسی کرو کیونکہ آسمانی مدد کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا جیسے میں مکڑی کا جالہ وغیرہ کی بات ابھی آپ حضرت کو بتائی کہ ساری دنیا میں جا کے اس بات کو دعوت دینی ہے کہ ساری طاقتیں مکڑی کے جانے ہیں اللہ کی طاقتیں مقابلے اللہ کی طاقت کا مقابلہ ساری دنیا کی طاقتیں نہیں کر سکتی اور جس دن گھر کو آباد کرنا ہوتا ہے تو اس دن پہلے جانے ساتھ کیے جاتے اور جانوں کے ساتھ کرنے میں دیر بھی ہوتی ایک جانوں دیا جانوں پر پھرا دیا مکڑی بھی ختم مکڑا بھی ختم جانہ بھی ختم سب ختم ہو جائیں اور دنیا کا یہ گھر دین سے آباد کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے قادر مطمق اللہ کی طرف سے میرے بہترم دوستہ اٹھووو فیران نے بہت ستایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اس حضرت کو سمجھایا کردی والا اللہ اے غفرانی کی بات میں جب اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ مصر کو دین سے آباد کرنا ہے تو اللہ کے عذاب کا ایک جارو آیا اور فیران کا ملک کا جانہ ساتھ اللہ کے عذاب کا دوسرے جارو آیا اور حامان کا وزارت کا جانہ ساتھ اور اللہ کے عذاب کا تیسرا جارو آیا تو قارون کا مال کا جانہ ساتھ اور مصر کو دین کی آبادی کے واسطے اللہ پاک نے حوالے کر دیا ان کے میرے مہترم دوستوں اور بزرگوں جو اللہ اونٹوں کے زمانے میں طاقت رکھتا تھا وہ اللہ آج راکیر کے زمانے میں بھی وہی طاقت رکھتا ہے ہم ساری دنیا کے انسانوں کو جنکے کی چوٹ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طاقت تو تسریم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے اور اگر خدا کی طاقت تو تسریم نہیں کرو گے تو جب تک اللہ دھیل دے گا پتا نہیں چلے گا اور جس میں اللہ کی پکڑ آئی تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اللہ کی پکڑ سے تاپ کو بشانی سکتی اس لیے اللہ کی طاقت کو تسریم کرو اللہ کی بڑائی کو تسریم کرو جو کچھ اللہ کہتے ہیں اسے من میرے مہترم دوستوں یہ سارے کے سارے اہلِ باطل سارے ذات انہوں نے مشکرہ کیا کہ آج میں نہیں مدد ان کی بند ہو جائے اسی کو ترکیب کرو ان کے پاس مال کم ہے طاقت کم ہے اس دھوکے میں ہم نہ ہو دیں کیونکہ ان کے لئے آسمان سے مدد آتی ہے ان لوگوں کا ڈیسینس کا کوئی حرچہ نہیں ان مسلمانوں کا ڈیسینس کا کوئی حرچہ نہیں کیونکہ ان کی ڈیسینس آسمان سے اترتی ہے یہ نرنے بھرنے والے لوگ نہیں ہیں لڑائی جگڑا کرنے والے لوگ نہیں ہیں بے سکت ہتھیار اپنے پاس رکھتے ہیں کیونکہ دوٹ مار کا وہ زمانہ تھا اپنے بچاؤ کے لئے ورنہ یہ نرنے بھرنے والے لوگ ہیں ہی نہیں اس لئے ان کو ڈیسینس کے حرچے کی ضرورت بھی نہیں لیکن اگر ان کی کوئی کر دیتا ہے چھیڑھانو تو ان کی ڈیسینس آسمان سے اترتی ہے اور آسمان سے جو ڈیسینس اترتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تنخانی مانگتی سامان و ہتھیا بھی مانگتی دکھائی نہیں دیتی اور اس کے اتار دے میں کوئی خرچہ بھی نہیں پڑتا بڑھتے ہیں نوٹا کرتے ہیں وزو بچھاتے ہیں وسلم پڑھتے ہیں نماز بہاتے ہیں آنسو اور مانتے ہیں دعا اور درم سے اوپر سے ڈیسینس اتر آئی دکھائی دینے اور صبح دیڑا تو پانسہ پڑھتا ہوا تو سارے کے سارے گھبرائے ہوئے تھے کہ ان لوگوں کی چھیر خانی نہ کی جائے چونکہ اللہ کے ساتھ میں رو کر کہہ دیں گے تو بھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے لڑکے چھوٹے چھوٹے آپس میں لڑ رہے ہیں وہ اس کو گیراتا ہے وہ اس کو گیراتا ہے وہ اس کو گیراتا ہے بچے جسے لڑتے ہیں اور بچے چاہے گورا چودری ہو چاہے نال چودری ہو چاہے گناوی چودری ہو چاہے گناوی چودری ہو یا ان چودری ہو کہ ہاتھ کے میچے رہنے والے ہو کوئی کس لائے میں لڑتا ہے کوئی کس لائے میں سارے بچے ہیں مکرین دل میں آ جائے کہ ماں کا مقاملہ ہمیں کسے گئے سب بھٹ گئے تو اسی طرح میرے مہترم دوستوں اور مزرکوں اللہ سلطان سے پیدا ہو جائے اور اللہ کا یقین دل میں آ جائے اس کے بعد میں اگر یہ کہہ دیا گیا کہ اے اللہ تو میں سنس کے طرح سارے سارے بھٹ جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے سن لیا کہ اللہ کو پکا رہا ہے اور اللہ کی مددین کے برائے ہم کس نہیں کر سکیں گے پہلے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا جائے اللہ کا دھیان جمعے جائے اللہ کے حفظ دنوں کے اندر آ جائے اللہ کی محبت دنوں کے اندر آ جائے آسمانی وحی کا روحانی پانی ہمارے دنوں کے اوپر پڑنے لگے تو وہ ہدایت کا دیج جو اللہ نے عالمِ ارواح میں ڈال رکھا ہے وہ دین کا طرف بن کے کھڑا ہو جائے گا لیکن دین کا طرف بن جانے کے بعد اس کے اندر خرابیوں بھی آ جاتی ہیں تکبر حسد حبِ جا حبِ مال حبِ دنیا دنیا تلدی خود غرضی ایک دوسرے وہ اکھارنا پچھارنا دین کے کام کرنے والوں میں یہ خرابیوں آ جاتی ہیں تو وہ دین کا درخ باقی نہیں رہتا دین کا درخ لگانے کے لیے تو آسمانی وحی کا روحانی پانی ہمیں لینا پڑے گا تعلیم کے حقوں کے ذریعے ایمان کی باتوں کے ذریعے اللہ کے ذریعے اس سے دین کا درخ تیار ہوگا لیکن اس کے بعد اچھی طرح کان کھوڑ کر سنو عشتہ الہی کے آگ جلوں کے اندر لگانی ہوگی تاکہ جتنی چیزیں اس دین کے طرف کو حتم کرنے والی ہیں حبِ جا حبِ مال اور یہ ریاکاری بغیرہ یہ ساری کے ساری جل کر ساف ہو جائے اور وہ دین کا طرف باتی رہے اور ساری دنیا دیکھنے کے لئے آئے کہ ان دو دین کا طرف کس طریقے سے لگاتے ہیں دعوت کی زمین ہو ایمانیہ کی جر ہو تعلیم کے حلقوں کا پانی ہو اور اسی طرح جان مال اور جذبات یہ قربانی کی خاد ہو اور گناہوں سے بچنے کی بار ہو اور سکر اور تلاوت کی سیزا ہو گرم گرم آنسوں کا دہانا اور چھنڈی چھنڈی آہوں کا بھرنا یا ایوہمی ظلیم قلیلہ اللہ اللہ قلیلہ نصفہو ازیقس منہو قلیلہ آوزد علیہی ورد دلی قرآن دھر دیلہ جن کے وقت میں یا ایوہمی متصر قلد انذر او کم لیکن دلی پڑھنے والے نبی اٹھئے لوگوں کو دلائیے اور اللہ یہ بلائی جو بھانگی جی دن کے وقت میں تو ضعبت دیں گے آم طور سے اور رات کے وقت میں کیا ہوگا تنہائیوں میں اللہ سے دعا مانگیں تنہائیوں کے کیا کہ دن کو توے دن کے اندر کان بہت ہوتے ہیں رات اور تلائی کا وقت ہوتا ہے اللہ ہوتے ہیں بندہ ہوتا ہے اللہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مناسب نزول فرماتے ہیں اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مانگنے والا مانگ جو اور میں دوں ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا گناہوں سے معافی مانگ جو اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں ساری مسئلتیں بلائی گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں یہ توبہ اس افرار کرے گا اللہ گناہ معاف کر دیں گے تو رات کا وقت ہوتا ہے خدا سے بننے کی منوانا دعا کے ذریعے اور دن کا وقت ہوتا ہے بننے سے خدا کی منوانا دعوت کے ذریعے دن کے وقت میں یا ایوہ المتصر وقم فاندر برابا فقبتر اور رات کے وقت میں یا ایوہ المتصر وقم فاندر برابا فقبتر یہ ہمارا کام ہے میرے محترم دوست اور بزرگوں باہر کیف ان سارے اہل باطل کی سمجھنے بات آگئی کہ انہوں نے اگر اللہ وہ بکارا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اسی بنا پر کسرہ فارس جو تھا اس نے اپنی کستیاں ہٹا دی اور اس نے اپنے پل ہٹا دی سب ہٹا دیا تاکہ یہ لوگ یہاں پر نہ ہو جاؤں کیونکہ یہ لوگ یہاں پر آکے ہیں کہیں گے نا تو اوپر سے ان کے ڈیفنس ہوتا رہا نہیں پر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے سب ہٹا دیا انہوں اب یہاں جو ایمان دالے تھے نا انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ قطرہ ہم کو روکے گے دین کے کام سے دجلہ کو قطرہ گئے تھے جب ایمان کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو دجلہ اور قطرہ دونوں برابر دجلہ اور قطرہ دونوں برابر اللہ کی طاقت کے مقابلے میں دجلہ اور قطرہ دونوں برابر اللہ مار دے پر آئے تو قطرہ ہم مار سکتا ہے اور اللہ بچانے پر آئے تو دجلہ بھی بچا سکتا ہے جبرین ارے سلام بھی مار دی سکتے اگر اللہ تعالی بچانا چاہے اور اللہ مارنا چاہے تو چھوٹے سے مار سکتا ہے خدای کا دعویٰ کرنے والا نمرو لیکن اسے جب تباہ کرنے پر اللہ ہے تو ایک مچھر وہ بھی لنگڑا ناکرہ سے سے گھسا دیا ساری چوکڑی بھون گئے ہو اور نبیوں نے سردار کی حفاظت کرنے پر یہ بننا ہے تو مکڑی سے زیادہ تنبا دیا نبیوں کے سردار کی حفاظت کر دی حفاظت کرنے کے لیے آئے تو مکڑی کا جالہ برباد کرنے کے لیے آئے تو لنگڑا مچھر ہمارے پاس لنگڑا مچھر مکڑی کا جالہ اس نے زیادہ سامان گھر میں دکان میں موجود بلکہ بدن کے کپڑے مکڑی کے جالے سے زیادہ ہیں اور لنگڑے مچھر سے بھی زیادہ ہیں اسی کے اندر زندگی انجھنے نہیں سکتی ہے اور اسی کے اندر زندگی بند نہیں سکتی ہے زندگی کے بنانے کے لیے گوئی اللہ کی حضبت اللہ کا دھیان اللہ کا بتایا ہوا جذبہ دعوت کی زمین ہو ایمانیات کے جڑ ہو تعلوم کے حلقوں کا پانی ہو اور اسی طرح جان مال اور جذبات کے قربانی کی خاد ہو گناہوں سے بچنے کی بار ہو اور تل بلانے دل بلانے ذکر تلاوت گرم گرم آنسوں کا بہانہ شنڈی شنڈی آہوں کا بھرنا اس کی سجا ارکانی اسلام کا تنہ ہو رسول کریم صاحب بھی بتائی ہی معاشرت اور آپ کے بتائی ہی معاملات یہ اس طرح کے بنگیہ ہو اور احناک کا پھل ہو اور احناک کے پھل میں اخلاص کا رسو اب پھر ساری دنیا کے لوگ اس طرح کو لگانے کے طریقہ دیکھنے کے لیے آویں گے اور کہیں بھے ہم کو بھی طریقہ بتا دو کہ نیچے سے مارتے ہیں پتھر اور اوپر سے پھیکتا ہے پھل نیچے سے مارنے والا مارتا ہے پتھر اور اوپر سے پھیکتا ہے پھل لیکن اللہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ان لوگوں کی حمد زدہئی کی گئی مارتے رو پتھر ہم دیتے رہنگے پھل اللہ پاتھ نے وہی پر ڈلہا دیا اوپر پتھر مار دے والے اوپر پتھر مار دے والے تیرہ پتھر تیری خوپنی پر گیرے گا ارے تو دوسرے کی زندگی ڈجارنے کے لیے آیا ہے تو دوسرے کی زندگی برباد کرتا ہے کان کھول کر سوزو جو دوسرے ہی زندگی برباد کرے گا اللہ اس کی زندگی برباد کرے گا تمہاری سرارت تمہارے اوپر پڑے گی کان کھول کر سارا مجموع سن دے اگر سرارت کر رہا ہے تو وہ سرارت تیرے اوپر پڑی سارے اہرے باطن نے بیٹھ کر سوچا کہ آسمانی مدد ان کی رک جائیں کیا کریں گے کیونکہ ستی سمجھ میں بات آگئی کہ یہ لوگ جو جاتے ہیں یہ آواز ہی جدا ہے جیسے فائر بریگر کی موٹر کی آواز ہی جدا فائر بریگر کی موٹر کا کام کیا ہے لوگوں کو آگ سے نکالنا تو یہ دعوت کے کام کرنے والوں کا کام کیا ہے جہنم کے آگ سے نکالنا اور جہنم کے باغ کے اندر داخل کرنا یہ ان کا کام ہے تو سائے گرنی موٹر کے آواز شدہ ہوتی ساری دنیا کے آواز رہا ملک ہوگا تو یوں کر دیں گے ماد ہوگا تو یوں کر دیں گے ہمارے پاس آنٹن بمپ ہمارے پاس ہیڈروجن بمپ ہمارے پاس نیوٹن بمپ اور ہمارے پاس یہ ساری ترقیبیں یہ تو ساری دنیا کے آواز اور دعوت دینے والوں کے آواز کیا ہے اللہ کی طاقت کو تسریم کرو میں بھیلے پاور ہوں گے اللہ یہ طاقت اگر تمہارے خلاف ہوگے تو بیڑے قرق ہوں گے یہ انجھے آواز ہیں ساری آواز سے جدہ آواز ہیں تو اب بلکت جاتے ہیں ساری موٹرین نے راستہ دے دیتی ہیں سارے پہتے پر راستہ دے دیتی ہیں بڑے ضرور ساتھ یہ فائر پرائی باری موٹر اس کے آواز میں الگ الگ ہوتی ہے تنننن تننن تننن سب سمجھے کہیں آگ لگ گئی کہیں آگ لگ گئی چلو بھی الگ ہو جاؤ لیکن ہر درمی کرنے والے اگر ستہ رسمی آدمی اس ساری بیڑے کے موٹر کے سامنے آ جائیں جیسے بدر میں آ گئی تھے تو ساری بیڑے موٹر والا ان کے اوپر سے موٹر کو چڑھا جائے کم بہتر تم نہ ہو واضح نہ ہو جل رہے اور پھر بیچ میں رکاو در چلو تم نہ ہو تو ان کے اوپر سے موٹر چلا جائے ستر کے اوپر سے وہ سارے مرے اور باقی سارے بھاگے اور ستر قید ہوئے تاکہ ساری بیڑے کی موٹر میں رکاوٹ دھجا دیں یہ لوگ تین بھائی مہربانی کرنا تم کہیں نرائی جگڑے مت کرنا اور وجہ اس کی یہ ہے دعوت ابھی پہنچی نہیں تم کو رفع چاہت کرے پیتہ بھی پھیلا دی ہیں دعوت کیسے نہیں پہنچی میرے محترم ابھی تو ہند مسلمان جو ہے مسلمان اس دعوت کے کام دے چھپتے بھی بنا پر تین بڑے بڑے نقصان ہوئے ایک نقصان تو یہ ہوا کہ دوسرے جو دین میں آتے تھے وہ رک گئے دوسرے نقصان یہ ہوا کہ خود مسلمان کے اندر سے دین نکل گئے اور تیسروں نقصان یہ ہے کہ جتنوں کے اندر دین اور آمال ہیں اس میں سے طاقت نکل گئی یہ تین نقصان دعوت کا کام چھپتے بنا پر ہوئے اور جو دعوت کا کام تھا تھے تینوں باتی تھی ایک طرف دوسرے ایمان میں آتے تھے جتنے ایمان پانے تھے پورے دین پر تھے اور تیسری بات ہے ان کے دین میں طاقت تھی اگر کوئی بھی آتا تو دین کی طاقت سے اس سے مدافع کرتے تھے یہ چھوڑ جانے ہی بینا پر ہوا ساری امت کا کام دعوت دینے کا ہے اس امت نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا اب جتنا دین رہا سار دین باقی ہے اگر برا نہ مانو تو میں بتا دوں یہ جتنا دین رہا سار دنیا میں باقی ہے یہ کس کی برکت ہے اگر برا نہ مانو تو بتا دوں یہ برکت ہے ہمارے مشایخ کی ہمارے مشایخ کی برکت ہے ان کے راتوں میں رونے کی برکت ہے جتنا رہا سار دین باقی ہے ان ہمارے مشایخ کا راتوں کا رونہ اور ان کی سکھ میں کرنا اس پر یہ رہا سہا دین باقی ہے اور جتنا دین مٹ گیا اس کے قصروار اور مجرم ہم اور آپ ہیں اس لیے کہ پھرے آلد نے ہمیں کام کرنا چاہیے تھا اور ہر ہر گھر ہر رستے میں کام کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں وہ نے چھوڑ دیا تو جتنا دین مٹ رہا ہے اس کے مجرم تو ہیں ہم تبلیغ بادے اور جتنا دین دنیا کے اندر موجود ہے یہ سہرہ ہمارے کون علماء اور مشایخ اور ہمارے بڑے بڑے ان کے سروں پر سہرہ آئے اب تفصیل کا موقع نہیں تفصیل کندی کی ضرورت بھی نہیں ان اللہ والوں نے جو راتوں کو اس کا روئی ہر مانگا ہے بس یہ دین تھوڑا وہ جو باقی ہے ان کی وجہ سے باقی ہے اور جتنا مٹ رہا ہے وہ ہماری کمزوری کی بنا پر مٹ رہا ہے اس کے قصروار ہم ہیں اندر کے سامنے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگے ان اہلِ باطل نے مشورہ کیا کہ کیا کریں ادرہ کی مدد کیا روکنے کی بیت مقدس کے معاملے میں ساری رات مشورہ کر کر دو باتیں سوچی انہوں نے یہ سوچا ایک تو کہ ان کو مادیات کی لائن کی خرابی میں ڈال دو اور دوسرے ان کو عورتوں ہی لائن کی خرابی میں ڈال دو مادیات کی لائن کی خرابی میں یہ کہ ان کی آمدنی حرامتی ہو جائے اور ان کی خرچ میں فطر حرچی آ جائے اور عورتوں لائن کی خرابی میں ڈال دنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے گانا گانا جہو سینہ کا منتر ہے یہ دو چیزیں انہوں نے سوچی اللہ کی شان یہاں پر مسلمانوں کا لشکر تھا پانچ مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا ان لوگوں نے ان کے راستے میں خوبصورت پسندی لڑچیاں کھڑی کر دی اور خوب مال ڈال دیا کوئی پہرہ اس پر نہ رکھا لڑچیاں سے کہے دیا تمہیں ہاتھ ڈال دے ڈال دے دو ذہن میں ان کے دے سینہ کاری میں مقتلع ہو جائے اور یہ مال حرام کر دے کر جیب میں ڈالیں اور کھائیں تاکہ ان کی دعا کو بل لو آسمان کی بدل رکھ جائی گے اس کے بعد ہمیں اپنی گازلی طرح کر سکیں گے یہ ان کی چال دی لیکن امیر جمع جو باہر نکلے تو انہوں نے نکل کر ساری بات کو بھاپ لیا اور جماعت کو روپ دیا اور یوں کہا دیکھو جب چلو تو نظر ہنچی کرنا زبان چلنا کسی کے کرنا دائیں بائیں مت دیکھنا امیر کے بات کا ماننا اور ملی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مچھوڑنا ایک مدت تک یہ لوگ گئے اور آئے جن میں دس مرتبہ پانچ مرتبہ جانا پانچ مرتبہ آنا نہ تو ان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالا اور نہ اس مال پر ہاتھ ڈالا انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے تو وہ سارے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ خدا کی مدت تہ ہے لہٰذا ان پر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے لہٰذا جزیاں دینا تہہ کر دو اور ان کی ماں تہتی میں آج میرے محترم دوستو آج کل بھی جتنے اہلے باطل ہیں ان کے یہ دو داؤ اور یہ دو داؤ شیطان کے تھے ایک دل دو منع کیا ہوا کھانا حضرت آدم کے پیٹ میں دلوا دیا اور اس نے یہ حضرت حضوان رضی اللہ حضرت انہا کو استعمال کیا یہ دو داؤ شیطان نے جنت سے لکا لے کے کیے دیں اور یہ دو داؤ اہلِ باطل برابر کر رہے ہیں چوکر مرو لیکن بھائی مجھے تو پھر در لگنے لگا اب تم جاؤ گے گھر اور تیری وزن کو بارک کے توڑ سوڑ دو گے تو پھر آپش میں تمہارے لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے ایک اور مشفت کھڑی ہو جائے گی اس کے لئے میں نے وہ عالم کا قصہ سنایا کہ انہوں نے لڑکوں نے خود تیری وزن ہٹا دیا زہن بن گیا ان کا ان کی بیوی بھی جماعت میں تین دن کیلئے گئی اب بھر کے اندر تعلیم ہو رہی ہے سکر ہو رہا ہے تلاوت ہو رہی ہے اب وہ نے میری بیوی اور میری بھوئے جا کے عورتوں کے اجتماع کے اندر کام کرتی ہے چند دنوں کے بعد لڑکوں نے آ کر وہ آدم کہنے چند دنوں کے بعد لڑکوں نے آ کر اسے یہ پوچھا اب بھر جان وہ تیری وزن ہم نے الگ تو کر دیا اب کیا کریں اس کو توڑ دینے یا بیچ دینے اگر بیچ دینے تو دوسرا اسی گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس کا گناہ دے ہوگا اور اگر توڑ دینے تو کہیں مال کے سائے کرنے کا گناہ تو ہمکولی ہوگا دیکھو یا تو گر کھا دیتے اور اب گلبلوں سے بھی پرہیس کر رہے ہیں کتنا تقوی ان کے میں یہ وہ عالم نے خود آ کر مجھے سنایا میرے خاندہ آپ حضرات کی نے بھی اس میں رہبری ہوگئی ہوگی مہربانی کر کے گھر والوں کا سین بنانا ماں باپ کا بھی سین بنانا زیادہ جوش جذبہ بھی ٹھیک نہیں اور اتنا زیادہ ہوش بھی ٹھیک نہیں کہ دین کے تقادے سامنے آنے راہ بھی جاوے نہیں اتنا ہوش بھی ٹھیک نہیں اور اتنا زیادہ جوش بھی ٹھیک نہیں کہ دیلی بچے سارے گھر والوں بھی حوالے کر دیئے خود جماعت بھی پھر رہا ہے لوگ بجل ہوتے ہیں ہمارے بہت سے نوجوان سمجھدار انہوں نے تین چلہ لگایا پھر گھر گئے دکان پر بیٹھ رہے بقانی کام کیا اور پھر اپنے بھائی کو تین دن کے لیے بھیجا دکان کو خوب سمالا پھر بھائی کو چلے کے لیے بھیجا دکان کو سمالا ماں باپ کا سکتہ زین بن کے آئے گا ہمارا بیٹا بیکار بن کے لیے آیا بلکہ دین کو کاروبار کے اندر بھی داخل کر رہا ہے دیمے دیمے انمی اور ابو تم دو بھی جماعتیں چاہے انجی کے لیے چلے جاؤ ان دونوں کو بھی بھیج دیا اب پورا گھرانہ دعوت کے کامے لگا ہے اور باری باری سے برابط جاتے ہیں آتے ہیں جاتے آتے ہیں اور پورا گھرانہ لگ گیا تو اس طرح ہوش ہواس سے اگر کام کرو گے تو سارا گھرانہ دین کے کام پر انشاءاللہ لگ جائے گا باہر کیف آپ اگر آپ کو انتظار ہوگا کہ وہ ایک سو ستائی سار کے مقدمے کا کیا ہو گیا تین دن کے لیے وہ لوگ نکلے بات ان کی سمجھ میں آگئی اس کے بعد بھی یہ لوگ خود اس جماعت سے مشورہ کیا کہ ہماری ایک سو ستائی ساری نڑائی ہے تو ہم کیا کریں جماعت میں نہیں سمجھ جائے جس کا جو حق ہے اسے دے دو تم خود جانتے ہو کس کا حق ہے ان کا ہم نے سٹرزمن کر دیا جج کے پاس گئے دونوں پارٹیاں اور دوانوں کتنے مقدمات تھے انہوں نے ہم نے آپ ایسے سٹرزمن کر دیا اب ہماری کوئی لڑائی نہیں رہی اور تمہارے پاس کوئی مقدمہ ہمارا نہیں ہم نے آپس میں سلسفائی کر دیا جج نے پوچھا کہ کیسے ہوا اب انہوں نے بھئی تین دن کے اندویں بجرے دعوت کیا سیکھتے لیکن بھئی کہنا شروع کر دیا تو جج یہ کہنے لگا کہ باقی یہ مذہب جو ہے دین اسلام کا وہی اس طریقے سے جوڑ پیدا کر سکتا ہے لیکن آج میرے محترم صدرزو مسلمان بن کر جب آپس میں لڑ رہے ہوں تو ساری دنیا خوب ہسی مذہب کریں گے لیکن مسلمان بن کے آپس میں لڑ رہے ہیں اس لیے بڑی اقل مندی بات یہ ہے یہ چھے نمبر سب کے اندر پیدا کیے جائیں جب یہ چھے نمبر پیدا ہو جائیں گے تو خود آپس میں گھڑنا گھڑنا سارا چھوڑ دیں گے اور دین کے اوپر آ جائیں گے میں صد کہتا ہوں آخر کا سکت جب پیدا ہو جائے گا تو بہت آسانی قصہ کی بات تابوں میں آئی گی بیر کیس میں کہہ رہا تھا یہ ذہن بنا کے بات کروں اس میں وہ ڈاکٹروں کا قصہ سنا رہا تھا ڈاکٹروں سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم لوگ یہ کہتے ہو کیونکہ شکر، نمک، چونہ، دوہا بنتا ہے انسان کے بدل میں بڑھ جائے تو بیماری، گھڑ جائے تو بیماری نارمل رہے تو تو اندرستی وہ کہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا دیکھو ہم سارے بیٹھے ہیں ایک چمچ شکر ایک چمچ نمک ایک چمچ چونہ پیر ایک سریعہ دوہے کا ہمارے اندر سے نکال کے بتا دو ہم سب بیٹھے نکال کے بتا دو اور اس کی ہمارے پاس وقت نہیں کہ تم اس کے اندر کوئی دوہ وغیرہ بلا کر اور پھر شکر بنا کے بتا دو اس کا ہمارے بڑھتا ہی جائے ہمارے پر چھت مانگنین پٹ دیا فورا وہ ہمارے گزرادی میں ایک مثل مشہور ہے تارو باپ کیا ہیں مریوں انجھے تاب آبینے ٹپ بلکل اگی کر کے بتا دو وہ ڈاکٹر ایک جسرے ہوں دیکھ رہے ان کا مولی شاہد یہ تو نہیں کر سکتے تو کہ تم نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ہم مانتے کیوں کہ تم اس نائن کے باہر ہو تو اسی طرح ایک قبر کا اجنہ دکھائی نہیں دیتا جنت جہنم دکھائی نہیں دیتی لیکن روحانیت کی نائن کے باہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو بتائی ہے تو بغیر دیکھیں ماننا اسی کا نام ہے ایمان بلغہ مانتا ہے تو مان لے اگر نہیں مانتا ہے تو مرنے کے وقت میں تجھے ماننا پڑے گا کیونکہ مرنے کے وقت میں فرشتے جے پٹائی شروع کریں گے تو اس وقت آدمی چکھ مارے گا اور کہے گا اللہ میرے دنیا کے پر واپس کر دے میں غلط راستے پر آئے آپ کے بردہ میں دنیا میں جا کر صحیح کام کروں گا اس وقت آدمی کچھ نہیں کر سکتا یہ بات سارے ان داکٹروں سے کہیں اور داکٹروں کے ایک بات اور کہیں حانے کا نمک چونہ شکر لوہا دو طرح کا ہے ایک تو وہ جو انسان کے اندر بنتا ہے ایک وہ جو انسان کے باہر بنتا ہے انسان کے باہر کا بنا ہوا جو دکھائی دیتا ہے یہ نمک ہی بوری شکر ہی بوری یہ چونے کا تیبہ یہ لوہے کا سریعہ باہر بنا دکھائی دے گا انسان کے اندر جو بنتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا سامنے کا اسی طرح ساپ انگارے بغیچے یہ بھی دو طرح کے ایک تو وہ جو مرنے سے پہلے ہو تو وہ تو دکھائی دیں گے دیکھو وہ آگ دیں دیکھو وہ بغیچاہ دیکھو وہ ساپ جا رہا لیکن جو مرنے میں بات آنے والا ہے وہ یہاں رہتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا جیسے نمک شکر چونہ لوہا انسان کے اندر کا دکھائی نہیں دیتا جب آدمی مرتا ہے تو اس کے سامنے آ جا دے گا اور پھر وہ کچھ نہیں کر سکے گا میرے مہترم دوستہ مجھو کچھ نہیں اگرے مہترم دوستہ مجھو کچھ اب بیان کو میں اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم لوگوں وہ ترتیب بتائیے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ جہاد کے واقعات تم نے سنے اور جہاد کے معنی حدد نرائی جگڑا یہ نہیں بلکل نہیں پہنے تو کرنی کی دعوت اگر اسے قبول نہ کرے تو حسانہت بل جیسیا اگر اسے بھی قبول نہ کرے تو اس کے بعد پھر آپریشن ہوتا ہے دعوت کی لائن کی انٹی بائٹک مل گئی اخلاق کے لائن کا ارونک میت مل گیا اور پھر بھی پھوڑا چھتنی ہوتا تو پھر سیویل سرین ڈاکٹر جو ہے اس کا آپریشن کرتا ہے اس کے پہلے نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتی بتائی ربعی ابن عامر ربی اللہ تعالیٰ انہوں کو انہوں نے لیا اور وہ گئے وہاں ان کے دلوں دماغ میں بات دیکھی ہوئی تھی کہ اگر ہماری طاقت سے متاثر ہو گئے اور ہماری زیب اور زینت سے متاثر ہو گئے ایک آدمی یہ دوسروں کو متاثر کرے گا تو پھر ان کی ایمان کی طاقت کمزور ہوتی چلی جائے گی اور ان کی ایمان کی طاقت کے کمزور ہونے کے بعد پھر ہی ہمارا کچھ بگاڑ دی سکیں گے حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پر تشید لے گئے تو انہوں نے فوج دونوں دن سے کھڑی کر دی اور فوج کو سانس موکنی بھی کی بمشکرائی جاتی ہے وہ تلور لے کر یوں کھڑی ہے حضرت ربعی جب وہاں پر پہنچے تو دیکھ کر بجائے متاثر ہونے کے یوں کہا کہ یہ ساری موکنیاں میرے سامیکار کو کھڑی کر دی جب یہ جملہ کہا تو ستر اثر پڑا ان تو کوئی اثر بڑا اور گھوڑے سمیت کالین کے پر چلنا شروع کر دیا اور پہنچ گئے وہاں پر اور دو تکیے لیے اس کو پھار کر اس کا گھوڑا باندھا اور ایک دن سے چھلانگ مار کر اور رشتم کے پاس پہنچ گئے لوگوں نے آرے یہ کیا ان کا میرے اوپر جانے سے میری عزت بڑی نہیں اس کی عزت گھٹی دی جا کے بات کی اللہ حبت آسانا لنو خرج العباد من عبادت من عبادت من عبادت الان عبادت من عبادت من عبادت و لنو خرج الناس من جور الادیان الان عدل الاسلام و من ذرق الدنیا الان سے آدیا اللہ نے ہم کو بھیجائے تاکہ بندوں کو بندوں کی حلامی سے نکال کر اللہ پاک کی حلامی کے اندر داخل کرے مختلف طریقوں کے مظالم سے نکال کر اسلام کے انصاف میں داخل کرے اور دنیا کی تنگیر سے نکال کر دنیا کی فراخی میں داخل کرے آخر کی فراخی تو آئی دنیا کی فراخی کے اندر ہم داخل کرے یہ کیا تنگ زندگی تو ہے پوچھا رشتم نے کہو کیا کہتے ہو انگر تین باتیں ہم آئیں یاد تو قلبہ پڑھو انگر ہم قلبہ نہ پڑھے تو قلبہ نہ پڑھو تو پھر مسالہ کے جیسیاں سالانہ جیسیاں دیا کرو اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے ایک آدمی لنگی باندھا ہوا بھرے لشکر کو یوں کہہ رہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور وہ سندی رہا ہے وہ سندی رہا ہے اس لئے اس کے دل و دماغ میں بات ایسی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے پاس آسمانی طاقت ہے اور آسمانی طاقت کے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اور یہ حفاظت میں بہت بڑا مجمع ایسا ہے کہ جو آخرت کو جانتا ہی ہے اور جب ان کے سامنے آخرت کی بات آتی ہے تو وہ متوجہ ہوتا ہے اور ہچکیاں مار مار کر روتا ہے میرے محترم دوست اور مدرگو جیسے میں نے سنایا آپ کو کہ خدا کا انکار کرنے والوں پر خدا کی مہبانی آئی وہ خدا کا اقرار کرنے والے بن گئے اور وہاں پر ادنا کے سجد و کرم سے جماعتی نقل حرکت بھی اور دین کے کام کرنے والے بھی وہاں پر پہنچ گئے اور مسجدوں کے اندر نمازیں ہونے لئے اب اگر جماعتوں کے نقل حرکت ہوتی رہی اور مقانی کام بھی کرتے رہے اور جس طرح یہاں بتایا جیسا اس طریقے سے کام ہوتا رہا میں بار بار یاد دلاؤں گا ہر آدمی تیہ کرے کہ مجھے مقانی کام کرنا ہے ہفتے کے دوگش کرنے روزانہ کی تعلیم مسجد کے اندر کر دی ہے گھروں کے اندر کر دی ہے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک کہتے وہاں ماں ہوں ازاں ذکر ہے نہیں بندہ جب میرے کو یاد کرتا تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے قرآن پاک کے تلاوت کر دی ہے تعلیم کے حضرے کر دی ہے اور نمازوں کا احتمام کرنا ہے سرد نمازوں کے ساتھ نسلوں کا بھی احتمام کرنا ہے اور ہر آدمی یہ تیہ کر دی ہے حتی ہمارے حضرت جید آمد ترکاتوں ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکلنا جو ہے یہ ایک نمبر ہے لیکن اس کے علاوہ اور نمبر بھی ہیں تو ہمیں یہ بتاؤ کہ سو فیصد نمازی تمہاری بستی میں کتنے بنے اب تو اجتماع تہہ کرانے کے لئے لوگ آتے ہیں تو جہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنی جماعتیں بھو گئے تو وہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ پہلے تم لوگ کچھ بستیوں کے اندر سو فیصد مسلمان نمازی بنا دو اور ہمیں بتا دو اس کے بعد تو تمہاری تاریخ دیکھیں گے کون سے ملے گی ایک علاقے کے اندر لوگ آئے بڑے بڑے علماء کرام آئے علماء کرام جو آتے ہیں تو حضرت جیدہ میں ترکہ تم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں اس لئے کہ یہ علماء کرام جو ہیں یہ ہمارے سروں کے چاج ہیں اور یہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہیں اور یہ ہمارے دن کا ٹکڑا ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں باتوں کو اس طریقے سے انہوں نے محفوظ کیا مدارس کے چلانے لے کتنی کتنی دشواریاں آتی ہیں لیکن پھر بھی برابر مدارس چلا رہی ہیں تکلیفیں ساری برداش کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل کرن سے اب ان کی ہاتھوں پھرے ہوئے جو تیار ہوتے ہیں تو وہ تین تین سال دیتے ہیں اور تین تین سال دے کر پھر وہ مختلف جوہو پر جا جا کر کام کر دے ان کے ہاتھوں پر کام لے رہا ہے اگر ساری پبلک کے اندر دین کی عظمت اور دین کی طلب اگر آگئے تو حیرت انگیر اس طریقے پر چاروں طرح دین پھیرے گا تو ہمارے حضرت جید آمد برکاتہ ہم نے ان علاقے والوں سے عاریخ بھی تھی برکے کہا کہ سو فیصد مسلمان نمازی گاؤں کے پر بنا کے بتا دیں کہ ہر داری تعلیم بھی کر رہا ہو سکریں بھی کر رہا ہو تلاویس بھی کر رہا ہو نماز بھی پڑھ رہا ہو عورتیں جی دھروں کے اندر چنانچہ آپ جہاں نکالتے ہیں جماعتوں کے باہر وہاں یہ کام بھی کرتے ہیں اور ہر مہینے وہ حب دکھتے ہیں اتنی بستیوں کے اندر پچاس فیصد نماز جیتے ہیں اسی فیصد ہو گئے اب نمدے فیصد ہو گئے نمدے فیصد ہو گئے نمدے فیصد ہو گئے کہ ہر داری تعلیم بھی کر رہا ہو سکریں بھی کر رہا ہو تلاویس بھی کر رہا ہو نماز بھی پڑھ رہا ہو عورتیں بھی گھروں کے اندر چنانچہ آپ جہاں نکالتے ہیں جماعتوں کے باہر وہاں یہ کام بھی کرتے ہیں اور ہر مہینے وہ حب دکھتے ہیں اتنی بستیوں کے اندر پچاس فیصد نماز جیتے ہیں اسی فیصد ہو گئے اب نمدے فیصد ہو گئے نمدے فیصد ہو گئے حضرین صاحبار نمدے فیصد ہو گئے ایک کو کائیک کو چھوڑا وہ کہہ بہت زیدہ ہے وہ کہ نہ اس کے بھی خوش آمد کرو تو بھئی دیکھو اچھی طرح سارے مجمع سے مرض کریں گے یہ کراچی جو ہے یہ ایک شہر نہیں ہے یہ کراچی جو ہے یہ پوری دنیا ہے پوری دنیا میں بات پرچی گئے اور یہ سارے مجمع کے کردے کا کام ہے مسلمانوں کو نمازی بنانا یہ آپ سب کر سکتے ہو ہم نے تو درہی دیدی یہ امدی محلت آپ لوگ کروں گے نمازی بھی بن جائے تعلیم دلکہ کرنے والی بھی بن جائے اللہ کے سکر کرنے والی بھی بن جائے گھروں کے اندر عورتوں کے اندر بھی یہ چیز آ جائے جب یہ ساری چیز آنی شروع ہوگی تو معاشرت معاملات یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات سے امد ہیں کہ بہت صحت کے رخ کے اُبر آ جائیں گی اور جتری پریشانی پوری عالم کے اندر ہو رہی ہے یہ پریشانی اللہ پاک اپنے فتح کرنے سے دور کر دیں گے اور دیکھو ہمیں کسی کا بیڑا غرق نہیں کرنا ہمیں سب کے بیڑے پار کر دیں ہم نیت یہ کریں کہ سب کے بیڑے ہمیں پار کر دیں اور دیڑے پار کب ہوں گے جب لوگ ادنا کی طاقت کو تسلیم کریں اور ادنا کی طاقت کو تسلیم کرانے کے لیے ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا ان کو سمجھانا ہوگا ہمارا یہ دعوت کا جو کام ہے یہ عملی پور پور پورے عالم کے اندر پوچھیں اس کے اثرات پڑھ رہے خدا کا انکار کرنے والے اقرال کرنے والے اب ہمیں انتظاریں اس بات کا کہ جو ایک سے زیادہ خدا مانینے والے ہیں اللہ کی بہربانی ان کے اوپر بھی ہو جائے اور یہ ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے والے بنیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درد بھرا جو کام اس امت نے چھوڑا اس کے بنا پر آج کتنے لوگ بغیر قرمی کا بغیر ایمان کے مر مر کے ہمیشہ کی جہنم کے اندر جا رہے ہیں اور اس کا ہمارے دلوں میں کوئی غم نہیں اس کا ہمارے دلوں میں کوئی سکر نہیں رسول پاپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک 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 پاپ جاتے تھے مقابل کرنوں والی زندگی میں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا مارتا تھا آپ کو گرا دیتا تھا اس وقت آپ حاموش ہو جاتے تھے پھر دوسری مرد میں جاتے تھے اور دھکا مارنے والوں سے بر زبان حاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ تم نے کہا میرے وہ بار بار دھکا مارا اگر میں تمہارے پاس بار بار اس لئی آتا ہوں کہ میں اللہ کا سچہ نمی ہوں اور مرنے کے بات باری زندگی حق ہے تم نے تو میرے وہ بار بار دھکا مارے میں تمہارے پاس بار بار اس لئی آتا ہوں کہ تم نے اگر میرا طریقہ اور میرا دیم لے لیا تو قبر کے ان میں فرشتوں کے دھکوں سے تم بچ جاؤ اور قیامت کے دن فرشتوں کے دھکوں سے تم بچ جاؤ تمہارے دھکیں بار بار کھا کر میں تمہارے پاس آتا ہوں تاکہ میرا طریقہ اور میرا دین دے لو اور تم فرشتوں کے دھکوں سے بچ جاؤ اس کو تفسیر سے کہو تو ہر ایک کو رونا آتا ہے اس پر اور اللہ پاس بھی قسل دیتے ہیں لَا لَكَ بَا خِعُن نَسَكَا اَلَّا يَقُونِ مُمِّنِينِ اے میرے پیارے نبی کیا آپ اپنے آپ کو حالات کر دوں گے اگر یہ ایمان میں لائے ایمان کو ایسی گھری بڑی چیز ہے جو ایسے ناقدروں پر ہم دے دے ایمان تم قدر دانا ہو جیا کر دے آج اپنا بے چین کیوں ہوتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ رونے کی بات ہے جو اس وقت میں تم سے کہتا ہوں اگر دھیان سے سنو جس پاک طریقے اور پاک دین کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاثروں کے جھکے بار بار کھائے جس پاک طریقے اور پاک دین کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاثروں کے جھکے بار بار کھائے آج وہ پاک طریقہ اور پاک دین مسلمان کے گھر سے جھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کے کاروبار سے جھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کے چہرے سے دھکے کھا رہا ہے اور مسلمان کے کپڑوں سے دھکے کھا رہا ہے وہ پاک طریقہ اور پاک دین مسلمان کے گھر کاروبار شادی چہرہ کپڑا اس سے دھکے کھا رہا ہے جس پاک طریقہ اور پاک دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسروں کے دھکے کھا رہا ہے یہ کتنی رولے کی بات ہے اسی بنا پر پوری دنیاں پریشان ہیں ہماری وجہ سے پریشان ہیں کہ مسلمان نے حضور کے طریقے کو جھکا مارا ہے اس یقین دین کو ساتھ اس یقین دین کو گوڑ میں لینے والا کوئی دی رہا ہے حضرت حلیمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقین دیگی حالت میں جب گوڑ میں دیا تو دونوں چھاکیاں دودھ سے بھر گئیں پوٹ لیے کہ سم دودھ سے بھر گئیں جانور کے اندر طاقت آ گئیں ساری عورتیں پیچھے رہے گئے یہ آگے بڑھ گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دیگی حالت میں حضرت حلیمانے گوڑ میں دیا اور کیسے برکتیں ہوئیں آج یہ پاپ دین یقین بن چکا جتنے بغیر ایمان بانے ہو وہ تو اس یقین دین کو دھکا ماری رہے ہیں لیکن جو ایمان بانے ہو وہ بھی اس یقین دین کو گھروں اور کاروبار سے دھکے مار رہے ہیں ایسے وقت میں اس یقین دین کو کوئی اپنی گود میں لے اور اپنے گھر میں ناخن کرے اور اس یقین دین کو پورے ملک کے اندر چلا دے اور پورے عالم کے در چلا دے اور صدیوں کے در چلا دے تو جو برکتیں حضرت حلیمانے دی ہیں کہ عامت تک وہ برکتیں ہر وہ آدمی لے سکتا ہے جو اس یقین دین کو اپنے سینے سے لگائے اور لوگوں کے سامنے اس یقین دین کو پیش کریں میرے محترم دوستوں بڑی گھرگڑانی کے رونے کی بات ہے درد بھری بات ہے اگر کسی کی بیوی کی انتری میں کینسر کی ہو جائے بیماری اور ڈاکٹر کہے گے بچ نہیں سکتی وہ بیوی تنپ رہی ہے چار پائی پر آدمی کو کتنا رونا آجا کہ اللہ یہ عورت مر جائے گی تو میری دو جوان بیٹوں اور شادی کا کیا ہوگا میرے دو جوان بیٹوں کی شادیوں کے کیا ہوگا اور یہ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے جو دو بچے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ ہر وقت ماں کے پاس آتے ہیں ماں ہم کو دودھ دے ماں ہم کو چائے دے اور یہ مر کے قبر کے اندر جائے جب یہ ماں کو یاد کریں گے بیوی کی اندری میں کینسر کی بیماری پر جو بیچے بھی ہوتی ہے رسول کریم سنسنگا لائے ہوئے در بھرا کام اس کے چھوٹ جانے کی بنا پر آج کروڑ ہر کروڑ انسان بغیر کلمی کے اور ایمان کے مر مر کے ہمیں شاد کے لئے جہنم کے اندر جا رہے ہیں اس کا غم بیوی کی اندری کے برابر بھی ہمارے دینوں میں نہیں رہا ہم کتنے بے حس بن گئے اس پر اب اللہ سے پاسی پانکے کہ اللہ ہم تیرے قصور واہ بندے ہیں تو ہمارے قصوروں کو باپ کر دے اور آئندہ ہم کنے عالم بساہت کے لئے کام کریں گے اور ہم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بھولیں گے اس کی بنیت کرو پوری زندگی دنیا میں رہنا ہے اس وقت دین کے کام کو ہمیں کام بنانا ہے پورے عالم کے اندر ہر مسلمان سارے مسلمان پوری زندگی دعوت کے کام کو اپنا کام بنانے صدیوں تک کے لئے ان کی نسنے بھی اور دعوت کے کام کو کام بنانے میں یہ مت کہنا کہ پھر ہمارے کاروبار اور گھر کا کیا ہوگا کاروبار کو اور گھر کو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئے تو آپ کا کام بنانے بھی انشاءاللہ دعوت بنے گا اور آپ کا گھر بھی انشاءاللہ دعوت بنے گا اب وہ ڈاکٹروں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ آج سے محضاب قدر کے قائل ہو گئے ان سے کہہ اتبار کے دن چھوٹی ہو جائے داکٹروں کو لاؤ کہ اس پیٹری ڈاکٹروں کو لائے بات سنی کھڑے ہو کر چاہتے ہیں انہوں نے لکھوائے اب داکٹروں کی جماعتیں خود دہری سے گمبی بھی جاری گمبی سے جہری بھی آری صورت بھی جاری اور کہاں کہاں جاری اب ہمارے حضرت جی دامتر کا تو انہوں نے ارشاد سرمایا ان کو کہ بھئے خالی داکٹروں کو نہیں لگے نا مریضوں کا بھی ذہن بنانا ہے کمپورٹروں کا بھی ذہن بنانا ہے جن دن سے تمہارے تعلقاتوں کا بھی ذہن بنانا ہے اب داکٹروں نے اور آج کے بھڑ گیا کام کر رہے ہیں نہ معلوم کتنے ان کے ہاتھوں لگ گئے میرا بیان تو ہو گیا پورا اب تو نیت یہ کرو کہ زندگی بھر دعوت کے کام کو کام بنا کر ہمیں رہنا ہے کہو انشاءاللہ لیکن اس وقت آپ حضرت کی جو نقد پشکل کرنی ہے وہ دیڑھ سال سے شروع کرنی ہے نیت تو پوری زندگی یہ آپ نے کر دی اللہ تعالی آپ کی اور ہماری جان مان ایمان آبرو میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ پاک آپ کی اور ہماری نسلوں میں دین کے بڑے بڑے دائی تیار فرمائے اور اللہ پاک آپ کی اور ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو آفیت کے ساتھ غیبی طریقے برکتوری کر کے اور اس کی قدردانی نصیب فرمائے ان نیت کرنے والوں گے اب اس کے بعد ہماری قدم اٹھانا ہے تو ہماری قدم اٹھانے کے اندر بلکل جس نے زندگی میں کبھی بھی وقت نہ لگایا ہو تو اس سے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ چار مہینے سے پہل کریں اور چار مہینہ دے دیں لیکن چونکہ اس مجمعے کے اندر اللہ کے فرد و کرم سے چار مہینہ دیئے ہوئے سیکروں اگر کہوں تو تمہاری توہین ہے ہزاروں اگر کہوں تو بلکل صحیح معلوم ہوتا ہے لاکھوں کہوں تو غلط ہو جائے گا ہزاروں کی تعداد ہے اس لیے ایک بات میری ماننے نہ جب تک تشکیل ہو تم سارے کے سارے سکون کے ساتھ بیٹھنا اس کا سواب بتا دوں کیا ملے گا اگر سکون سے بیٹھے دوں کہوں تو سواب بتا دوں کیونکہ سواب کے لالچ میں آدمی بیٹھے گا سواب تم کو یہ ملے گا کہ ہم لوگوں پر رحم کرو ہم پر رحم کیا ہے جب تک اچھی طرح تشکیل وغیرہ پوری نہ ہو جائے کچھ وقت پر اتھنا نہیں وضوح اس تنجے وغیرہ یہ وقت ہمارے بھائی آپ کو دے دیں گے اللہ رسول کریم صلح سے فرماتے ہیں ارحم من فی الارب یرحم من فی السما زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا ہم زمین والوں نے ہم پر تم رحم کیا کرو گے سکون سے بیٹھو گے ایک دوسرے کو تیار کرو گے تشکیل کرو گے ذکر کرو گے اور جتنے بھی نام آئیں گے تمہارے بیٹھتے پر امید ہے کہ اللہ پاک تمہیں سواب دے گا اب کھڑے ہو ہو کر ڈیرڈیر سال اور ایک ایک سال سے شروع کر دو کون کون تیار ہے مار پر بھی چھے مینے آدمی نے چاہتے ہیں